آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں باب عبق احد العبدین ہم نے شروع کیا تھا صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک شخص کے تین غلام ہیں اور ان تین میں سے دو غلام اس کے پاس آئے اور آقا نے کہا احد کمہ حرن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھر ان دو میں سے ایک تو یہیں پر آقا کے پاس رہا اور ایک چلا گیا اور پھر وہ تیسرا غلام آیا آقا نے پھر دوبارہ کہا احد کمہ حرن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور پھر آقا بیان سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں ہمارے عیمہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس پر آقا نے ایجاب کو لٹایا یعنی وہ جو ثابت تھا جو یہیں پر رہا تو اس کے چار میں سے تین حصے آزاد ہو جائیں گے اور ایک حصے کے اندر وہ سعی کرے گا اور پیسے کما کر لائے گا اور وارثوں کو ادا کرے گا جبکہ جو ایک خارج تھا اور وہ جو ایک آخر میں آیا یعنی وہ جو داخل تھا تو خارج اور داخل دونوں میں سے نصف نصف حصہ آزاد ہو گا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو داخل ہے اس کا نصف حصہ آزاد نہیں ہو گا بلکہ اس کا ربو حصہ آزاد ہو گا اور پھر اس کی دلیل ذکر فرمائی صاحبِ ہدایہ نے وجہ یہ کہ جب پہلے دو غلام آئے اور آقا نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس اعتاقِ رقبہ کو دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا یہ دونوں میں پھیل جائے گی تو نصف حصہ جو ہے اس خارج کا آزاد ہوا اور نصف حصہ ثابت کا آزاد ہو گیا پھر اس کے بعد جب داخل بھی آ گیا اب ثابت اور داخل سے آقا نے کہا تو اس صورت میں اب پھر یہ اعتاقِ رقبہ دونوں کے اندر تقسیم ہو گا تو نصف تو داخل کے حصے میں آیا تو داخل بھی نصف آزاد ہو گیا اور نصف اعتاق جو ہے وہ ثابت کے حصے میں آیا اور ثابت کے دو حصے ہیں اے نصف کے اندر پہلے ہی اعتاق آ چکا ہے اور نصف کے اندر ابھی بھی رق موجود ہے تو یہ جو نصف اس کے حصے میں آیا یہ ثابت کے دونوں حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو اس نصف کے دو حصے کیے تو دو روبو بن گئے ایک روبو جو ہے وہ تو اس حصے میں آ گیا جو پہلے سے ہی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے تو وہ روبو تو لگ چلا گیا کیونکہ جو حصہ آزاد ہو چکا اسے دوبارہ آزاد نہیں کیا جا سکتا اور وہ روبو جو غلام حصے میں آیا تو اس نصف کا نصف یعنی روبو آزاد ہو گیا تو لہذا ثابت کے چار میں سے تین حصے آزاد ہو گئے اور خارج اور داخل کا نصف نصف حصہ آزاد ہوا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو داخل ہے اس کو بھی روبو حصہ آزاد ہو گا وجہ یہ کہ یہ ایجابہ ثانی کی وجہ سے جب ثابت کا روبو آزاد ہوا ہے تو داخل کا بھی روبو ہی آزاد ہو گا جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثابت کا تو نصف پہلے ہی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے تو اس کے اندر جب ہم نے اس نصف اعتاق کو دوبارہ تقسیم کیا تو نصف لغو چلا گیا اور نصف مزید آزاد ہو گیا بھئی اور پھر آگے امام محمد رحم اللہ جامع سغیر میں فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات آقا نے مرض الموت میں کہی تو اس صورت میں سلس کو بھی اسی طریقے پر تقسیم کیا جائے گا چنانچہ ہر غلام کے چار حصے کریں گے ابتداء کیونکہ ہمیں تین روبو چاہیے ثابت کے اندر تو اس کے اندر چار روبو بنانے پڑے تو باقی دونوں غلاموں میں بھی روبو بنا لیں گے تاکہ حساب ایک جیسا رہے تو لہذا ثابت کے جب چار میں سے تین حصے آزاد ہوئے اور وہ جو داخل اور خارج ہیں ان کے دو دو روبو آزاد ہو گئے تو کل سات حصے آزادی کے مستحق ہو گئے اور آپ جانتے ہیں کہ مرض الموت کے اندر جو اعتاق ہے وہ وسیعت کے درجے میں ہے صرف سلس میں نافذ ہوتا ہے لہذا اس سات کو سلس قرار دیں گے معلوم ہے دو سلس وارثوں کے لئے بچنے چاہیے اب اگر اس آقا کے صرف یہی غلام ہیں صرف یہی تین غلام ہیں اس کا مال اور کوئی مال نہیں تو اب ایسی تقسیم چاہیے ہمیں کہ سات حصے آزاد ہو جائیں تو اس سے دگنے یعنی دو سلس وارثوں کے لئے باقی بچ جائیں تو جب اس سلس میں سات حصے ہیں تو جو دو سلس وارثوں کے لئے بچیں گے اس میں بھی سات سات حصے کر دیں گے تو گویا کل حصے اکیس چاہیے ہمیں اکیس میں سے سات کو آزاد کرنا ہے اور چودہ میں سعی کروائی جائے گی تو چنانچہ ہر غلام کے جب سات سات حصے کر دیں گے تو یہ تین غلام ہیں اکیس حصے ہو گئے تو خارج اور داخل ان کے سات میں سے دو دو حصے آزاد ہو گئے اور پانچ پانچ حصوں کے اندر وہ سعی کریں گے اور پیسے کما کر لاکر وارثوں کو دیں گے تو پانچ اور پانچ دس حصے دس حصے وارثوں کے لئے ہوئے خارج اور داخل کے اور چار حصے آزاد ہو گئے اور پھر وہ جو ثابت تھا اس کے تین حصے آزاد ہوئے اور چار حصے وارثوں کے لئے بچ گئے تو دس حصے پہلے وارثوں کے لئے بچے تھے اور یہ چار بھی تو چودہ حصے وارثوں کے لئے بچ گئے اور جو آزاد ہوئے تھے داخل اور خارج میں سے وہ دو اور دو چار تھے اور تین حصے اس ثابت میں سے آزاد ہوئے تو سات ہو گئے تو سات حصے یہ ایک سلس بن گیا یہ تینوں غلاموں میں سے آزاد ہوں گے یہ حصے اور چودہ حصے وارثوں کے لیے بچ گئے جس میں وہ غلام سعی کریں گے جبکہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک داخل کا صرف ربو آزاد ہوگا تو ان کے نزدیک آزادی کا ایک حصہ کم ہو گیا جب ایک حصہ کم ہوا تو کل آزاد ہونے والے حصے چھے ہیں اور باقی وارثوں کے لیے جو بچنے چاہیے اسے دگ نہیں یعنی بارہ حصے بچنے چاہیے یعنی دو سلس تو لہذا کل غلاموں کے اٹھارہ حصے ہمیں چاہیے تو ہر غلام کے چھے چھے حصے کر دیں گے تو جو خارج ہے اس کے چھے میں سے دو حصے آزاد اور چار میں وہ سعی کرے گا اور جو داخل ہے اس کے چھے میں سے ایک حصہ آزاد ایک ربو اور باقی پانچ حصوں میں وہ سعی کرے گا اور جو ثابت ہے اس کے چھے میں سے تین حصے آزاد اور تین کے اندر وہ سعی کرے گا تو خارج کے دو حصے آزاد داخل کا ایک حصہ آزاد اور ثابت کے تین حصے آزاد تو یہ چھے حصے آزاد ہو گئے اور خارج میں سے چار حصے وارثوں کے لیے بچے داخل میں سے پانچ حصے وارثوں کے لیے بچے داخل کی بات کرو داخل میں سے پانچ حصے وارثوں کے لیے بچے تو چار اور پانچ نو حصے بچ گئے یہ خارج اور داخل میں سے اور ثابت میں سے تین حصے بچ گئے تو نو اور تین بارہ تو بارہ حصے وارثوں کے لیے بچ گئے اور چھے حصے آزاد ہو جائیں گے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پہ اور پھر آگے پھر آگے متن میں آیا کہ اگر یہی مسئلہ طلاق کے اندر ہو یعنی خاون کی تین بیویاں ہیں اور تینوں غیر مدخولات ہیں یعنی ان میں سے کسی سے بھی صحبت نہیں کی غیر مدخولات کو ذکر کیا تاکہ یہ مسئلہ غلاموں کی جیسا بن جائے جیسے اعتاق کی وجہ سے غلام آزاد ہو جاتا ہے اور اس پراقہ کی ملکیت نہیں رہتی تو یہاں پر غیر مدخول بیہا بیوی کو بھی اگر ایک طلاق بھی دے دی جائے تو وہ بائنہ ہو جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور آپ نے مسئلہ پڑا تھا نکاح کے اندر کہ اگر خاون غیر مدخول بیہا بیوی کو طلاق دے تو پھر اس کو نصف مہر دینا پڑے گا نصف مہر ساقت ہو جاتا ہے لیکن اگر خاون اور بیوی میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے پھر چاہے صحبت نہ بھی کی ہو پھر بھی پورا مہر دینا پڑتا ہے تو معلوم ہوا غیر مدخول بیہا کو صرف طلاق کی صورت میں نصف مہر دینا پڑے گا موت کی صورت میں نصف مہر نہیں ہے بلکہ پورا مہر ہے بھئی تو یہاں اب جب خاون کے پاس دو بیویاں آئیں اور خاون نے ان سے کہا احداکما طالقن تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے پھر ایک باہر چلی گئی اور تیسری بیوی آگئی اب پھر یہ جو دو بیویاں موجود ہیں خاون نے پھر ان سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے احداکما طالقن تو اس صورت میں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں جو خارج بیوی تھی جو نکل گئی تھی اس کا ربو مہر ساقت ہوگا اور وہ جو ثابت ہے جو وہیں رہی اس کے تین سمن جو ہیں وہ مہر ساقت ہوگا اور وہ جو داخل تھی اس کا ایک سمن مہر ساقت ہوگا میں نے بتلایا تھا اعتاق جو ہے اعتاق کے اندر وہاں پوری رقبہ کی بات چل رہی تھی اور یہاں پر جب طلاق دے گا تو نصف مہر ساقت ہوگا تو وہاں جب پورے کی بات ہوگی یہاں پر نصف کی بات ہوگی اور جب وہاں پر نصف کی بات ہوگی تو طلاق کے مسئلے میں ربو کی بات ہوگی اور اعتاق میں جہاں ربو آتا تھا تو طلاق کے مسئلے میں وہاں سمن آئے گا کیونکہ نصف کا نصف ربو ہے اور ربو کا نصف سمن ہے بھئی تو لہذا معلوم ہوا جو خارج ہے بیوی اس کا روبوں مہر ساقت جو ثابت ہے اس کے تین سمن مہر ساقت اور جو داخل ہے اس کا ایک سمن مہر ساقت ہوگا اور پھر اس میں بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ کا قول ہے جبکہ شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو داخل ہے اس کا بھی روبوں مہر ساقت ہوگا جیسے خارج بیوی کا روبوں مہر ساقت اسی طرح داخل کا بھی روبوں مہر ساقت ہوگا البتہ جو ثابت ہے اس کے تین سمن جو ہیں وہ ساقت ہوں گے جبکہ بعض فقہاء فرماتے ہیں نہیں یہاں پر شیخین رحم اللہ کا قول بھی وہی ہے جو امام محمد رحم اللہ کا قول ہے امام محمد رحم اللہ جیسے غلاموں کے مسئلے میں داخل کے اندر صرف روبوں کے اعتاق کا حکم دیتے تھے یہاں پر وہ روبوں کا نصف کتنا ہے سمن تو یہاں پر بھی داخل بیوی کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس داخل کا سمن ساقت ہوگا بھئی پھر سنیں تو بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر داخل جو بیوی ہے اس کا سمن مہر ساقت ہوگا اور یہ صرف امام محمد رحم اللہ کا قول ہے جبکہ بات فرماتے ہیں نہیں یہاں پر ہمارے تینوں عائمہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ جو داخل بیوی ہے اس کا سمن مہر ساقت ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخین نے اعتاق اور یہ طلاق کے مسئلے میں فرق کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے میں نے وجہ بھی ذکر کی تھی وجہ یہ کہ غلاموں کے اندر جب آقا نے دو غلاموں سے پہلے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اعتاق دونوں میں پھیل گیا تو دونوں ابھی بھی غلام ہیں تو ان میں سے ایک یہی رہا یہ مقاتب کے درجے میں ہے لیکن ہے تو غلام ہی اور دوسرا غلام آیا وہ بھی غلام ہے تو آقا نے جب دونوں سے کہا احدکو ما حرن تو آقا کا یہ ایجاب صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں غلام ہیں یہ دونوں ایک مقاتب ہے اور ایک عام غلام ہے تو یہاں ایجابے ثانی صحیح ہے جبکہ بیویوں کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے بیویوں کے مسئلے میں وجہ یہ ہے کہ جب خواب نے پہلی دو بیویوں سے کہا احدا کما تعلقن تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے طلاق کی تو تنصیف نہیں ہو سکتی کہ آدھی آدھی طلاق دونوں میں تقسیم کر دی جائے لہذا طلاق ایک کو ہوگی اور جب ایک کو طلاق ہوگی تو وہ اجنبیہ بن جائے گی کیونکہ وہ غیر مدخول بیہا ہے تو لہذا اگر خواب نے وہ جو خارج بیوی تھی اس کا ارادہ کیا تھا تو یہ جو ثابت تھی معلوم ہے یہ ابھی بھی بیوی ہے اور تیسری بیوی آگئی تو ثابت بھی بیوی اور وہ داخل بھی بیوی ہے لہذا دوسری طفل جب خواب نے کہا کہ احدا کما تعلقن تو خواب کا یہ ایجاب بھی صحیح ہے معلوم ہے وہ طلاق دے رہا ہے کیونکہ دونوں اس کی بیویاں ہیں لیکن اگر پہلے ایجاب میں خواب نے اگر خواب نے اگر ثابت کا ارادہ کیا تھا تو ثابت تو اجنبیہ ہو چکی ہے لہذا جب تیسری بیوی آگئی تو اب ایک اجنبیہ ہے یعنی طلاق والی ہو چکی ہے اور دوسری بیوی ہے تو اس صورت میں خواب کا یہ کہنا احدا کما تعلقن کہ تم دونوں میں سے ایک طلاق والی ہے یہ ایجاب نہیں بلکہ یہ تو خبر دے رہا ہے جیسے آقا کے سامنے اس کا ایک غلام بھی کھڑا ہے اور ایک آزاد آدمی بھی کھڑا ہے آقا ان سے کہتا ہے احدا کما حرن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو یہ نہیں کہیں گے آقا اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے آقا تو خبر دے رہا ہے واقعی حقیقت میں ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے تو لہذا اگر خواب نے ایجاب اول میں وہ ثابت بیوی کا ارادہ کیا تھا تو وہ اجنبیہ بن چکی ہے لہذا جب دوسری آگئی تو اب ایک بیوی ہے اور ایک طلاق والی ہے تو دوسری مرتبہ جب خواب نے کہا کہ احدا کما تعلقن تم دونوں میں سے ایک طلاق والی ہے تو یہ تو خبر دے رہا ہے یہ طلاق نہیں دے رہا معلوم ہوا کہ طلاق کے مسئلے میں خواب نے جو پہلا ایجاب کیا وہ تو ایجاب ہی ہے ہر صورت میں لیکن جو دوسرا ایجاب کیا وہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو ایجاب ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایجاب نہیں ہے وہ اخبار ہے وہ خبر دے رہا ہے اگر اس نے خارج کا ارادہ کیا تھا ایجاب اول میں تو دوسرا ایجاب صحیح ہے اور اگر اس نے ثابت کا ارادہ کیا تھا پہلے ایجاب میں تو ایجاب ثانی ہے ہی نہیں بلکہ یہ اخبار ہے وہ خبر دے رہا ہے تو لہذا معلوم ہوا ایجاب ثانی بعض اعتبار سے ہے بعض اعتبار سے باطل ہے اگر ایجاب ثانی کو مان لیا جائے ایجاب ثانی کو ایجاب قرار دیا جائے تو پھر نصف مہر ساقت ہوتا ہے اور اگر ایجاب ثانی کو اخبار قرار دیا جائے تو پھر کوئی مہر ساقت نہیں ہوگا اس کی وجہ سے کیونکہ یہ تو خبر دے رہا ہے تو بعض اعتبار سے دیکھیں ایجاب ثانی کے اندر کوئی مہر ساقت نہیں ہو رہا اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو نصف مہر ساقت ہو رہا ہے تو ہم نے درمیانہ راستہ اختیار کیا ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ آدھا مہر ساقت ہوگا ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں ساقت ہوگا ہم نے اس کو اجاب بھی نہیں قرار دیا اجاب قرار دیتے تو آدھا مہر ساقت ہو جاتا ہم نے اس کو اخبار بھی قرار نہیں دیا اگر اخبار قرار دیتے تو کوئی مہر ساقت نہ ہوتا بلکہ ہم نے درمیانہ راستہ اختیار کیا کہ روبع مہر ساقت ہوگا اس میں نہ آدھا ساقت ہوگا اور نہ ایسا ہو کہ کچھ بھی ساقت نہ ہو بلکہ درمیانی صورت کے اس نصف کا نصف یعنی روبع مہر ساقت ہوگا اور وہ روبہ پھر دونوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا اور روبہ کا نصف کتنا ہے سمن تو ثابت کا سمن مزید ساقت ہو گیا مہر اور داخل کا بھی سمن مہر ساقت ہو گیا تو اس لیے یہاں پر شیخین رحمہ اللہ نے فرق کیا ہے غلاموں کے مسئلے سے کیونکہ غلاموں کے مسئلے میں ایجاب سانی ہر حال میں ایجاب ہی ایجاب ہے جبکہ یہ بیویوں کے مسئلے میں تلاق کے مسئلے میں ایجاب سانی منوجہ اخبار ہے اور منوجہ ایجاب ہے یعنی اس بات تلاق ہے بھئی باز اعتبار سے بات سمجھ میں آگئے فرق سمجھ میں آگیا اور پھر اس کے بعد آگے آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر آقا نے اپنے دو غلاموں سے کہا احد کما حرم تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اب اس کے لیے بیان چاہیے لیکن اگر بیان سے پہلے دونوں میں سے ایک مر گیا تو دوسرا آزادی کے لیے متعین ہو جائے گا وجہ یہ کہ دوسرا اب وہ اعتاق کا محل ہی نہ رہا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو بیان ہوتا ہے یہ بھی بعض اعتبار سے ایجاب ہی ہے یعنی ایجاب عدق ہے اس بات عدق ہے اور جب دونوں غلاموں میں سے ایک مر گیا تو جو مر گیا وہ تو اعتاق کا محل ہی نہ رہا تو لہذا بیان کے ذریعے اس کا اعتاق ممکن ہی نہ رہا تو دوسرا غلام ہی آزادی کے لیے متعین ہو گیا اور اسی طرح آقا نے دو غلاموں سے کہا ہے احد کما حرم اور پھر دونوں میں سے ایک کو آقا نے بیچ دیا تو دوسرا غلام آزادی کے لیے متعین ہو جائے گا کیونکہ ایک غلام تو آقا کا مملوک ہی نہ رہا اب تو آقا اس کو آزاد کر ہی نہیں سکتا یا اسی طرح اگر دونوں میں سے ایک کو آقا نے مدبر بنا دیا تو اس صورت میں بھی دوسرا غلام آزادی کے لیے معین ہو جائے گا اس لیے کیونکہ مدبر تو آزادی کا مستحق ہو چکا ہے اور آقا نے جب کہا تھا احد کما حرم تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور وہ کامل غلام تھے مالوہ آقا کامل آزادی چاہتا ہے اور تو کامل عدق جو ہے وہ تو عام غلام میں ہو سکتا ہے مدبر میں نہیں کیونکہ مدبر تو پہلے ہی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے اس نے تو ہر حال میں اب آزاد ہونا ہے بھئی تو لہذا جب آقا نے ان دونوں غلاموں میں سے ایک کو مدبر بنا دیا تو اب دوسرا غلام آزادی کے لیے متعین ہو جائے گا اور آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ آقا کا صرف بیچنا ضروری نہیں ہے بیچنا ضروری نہیں ہے بلکہ بیچنے کا ارادہ بھی کر لیتا ہے آقا اس کا بھاوتاو بھی کر لیتا ہے کسی کے ساتھ تو اس صورت کے اندر بھی دوسرا غلام آزادی کے لیے متعین ہو جائے گا کیونکہ جب یہ آقا اس کو بیچنا چاہتا ہے یا اسی طرح حبہ کرنا چاہتا ہے یا صدقہ کرنا چاہتا ہے تو معلوم ہوئے اس کے اندر اس نے اپنی ملکیت برقرار رکھی ہے لہذا دوسرا غلام آزادی کے لیے متعین ہو جائے گا اب آئیے آج کے سبق پر بھئی سورت مسئلہ یہ کہ خاوند نے اپنی دو بیویوں سے کہا اِخدَاكُمَا پَالِقُن تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے تو اس صورت میں یاد رکھو خاوند کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ بیان کرے کہ اس نے کس کا ارادہ کیا تھا لیکن بیان کرنے سے پہلے ہی ان دونوں بیویوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو یہ جو بیوی زندہ بچ گئی ہے یہ طلاق کے لیے متعین ہو جائے گی وجہ یہ کہ ایک بیوی مر چکی ہے تو وہ اب طلاق کا محل ہی نہ رہا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو بیان ہے یہ بھی من وجہ ایجاب ہے اس بات ہے یعنی اس بات پچھلے مسئلے میں تھا اس بات عدق اور یہاں ہوگا اس بات طلاق تو یہ جو بیان ہے یہ بھی ایجاب ہے یعنی اس بات طلاق ہے لیکن یہاں پر تو ایک بیوی مر چکی ہے اس میں تو طلاق ثابت ہی نہیں ہو سکتی وہ طلاق کا محل ہی نہ رہی تو لہذا دوسری بیوی طلاق کے لیے متعین ہو جائے گی اسی طرح اگر خاوند نے ان دو بیویوں میں سے ایک سے بوطی کر لی تو اس صورت میں بھی یاد رکھو وہ جو دوسری بیوی ہے وہ طلاق کے لیے متعین ہو جائے گی خاوند نے اپنی دو بیویوں سے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور پھر بعد میں خاوند نے بیان سے پہلے ان دونوں بیویوں میں سے کسی ایک سے سحبت کر لی تو معلوم ہوا خاوند اس کے اندر اپنی مل کے نکاح کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو لہذا اس خاوند کے وطی کو ہی بیان قرار دیا جائے گا اور دوسری بیوی طلاق کے لیے متعین ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ لَوْقَالَ لِمْرَأَتَئِهِ اور اسی طرح ہوگا اگر کہا خاوند نے اپنی دو بیویوں سے احداکما طالق ان کے تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے سمماتت احداہما پھر ان دونوں میں سے ایک مر گئی تو اس میں بھی اسی طرح ہوگا یعنی دوسری بیوی طلاق کے لیے متعین ہو جائے گی لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہا کہ ان کے وہ جو مر چکی ہے وہ طلاق کا محل ہی نہ رہی وَقَذَلَوْوَطِئَ اِحْدَاهُمَا لِمَا نُبَيِّنُو اور اسی طرح ہوگا یعنی دوسری بیوی متعین ہو جائے گی لَوْوَطِئَ اِحْدَاهُمَا اگر خاوند نے ان دو بیویوں میں سے ایک کے ساتھ وطی کر لی لِمَا نُبَيِّنُو اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے آگے صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے تو جب ایک بیوی سے وطی کر لی تو طلاق کے لیے دوسری متعین ہو گئی وجہ یہ وجہ یہ کہ یہ جو نکاح ہے اس کی وجہ سے وطی حلال ہو جاتی ہے اور یہ جو طلاق ہے اس کی وجہ سے وطی حرام ہو جاتی ہے بعض اوقات فوراً طلاق کے بعد ہی وطی حرام ہو جاتی ہے مثلاً طلاق بائن دی ہے اور اگر طلاق رجعی دی ہے تو عدد کے بعد وطی حرام ہو جائے گی تو معلوم ہوا نکاح جو ہے وہ وطی کو حلال کرتا ہے اور طلاق جو ہے وہ وطی کو حرام کرتی ہے لہذا دونوں میں سے ایک کے ساتھ جب خاون نے وطی کر لی معلوم ہوا اس کے اندر اس نے اپنی مل کے نکاح کو برقرار رکھا ہے بھئی اور تو طلاق کیلئے دوسری متعین ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَقَدَا لَوْ وَطِعَ اِحْدَاهُمَا لِمَا نُبَيِّنُ اور اسی طرح دوسری متعین ہو جائے گی اگر خاون نے دونوں میں سے ایک سے وطی کر لی نِمَا نُبَيِّنُ اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے وَلَوْ قَالَ لِأَمَتَيْهِ اِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ یہ مشکل مسئلہ ہے بھئی ذرا توجہ سے سنیے سورت مسئلہ یہ آقا نے اپنی دو باندھیوں سے کہا اِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے بعد میں آقا نے ایک باندھی کے ساتھ صحبت کر لی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ عطق کے لیے دوسری باندھی متعین ہو گئی یہ جو آقا کا صحبت کرنا ہے اس کو بیان قرار دیا جائے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہاں پر آقا کا ایک باندھی سے صحبت کرنا اس کو بیان قرار نہیں دیا جا سکتا لہذا دوسری والی آزادی کے لیے متعین نہیں دوسری والی آزادی کے لیے متعین نہیں کس کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک تو کہتے ہیں ولو قال لی امتیہی اور اگر آقا نے اپنی دو باندھیوں سے کہا احداکما حررتن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے سم جامع احداہما پھر ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ آقا نے صحبت کر لی لم تعتقل اخرى عند ابی حنیفت رحمہ اللہ تو دوسری آزاد نہیں ہوگی امام صاحب کے نزدیک وقالا تعتقو اور صاحبین فرماتے ہیں دوسری آزاد ہو جائے گی لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَحِلُّ إِلَّا فِي الْمِلْكِ صاحبین فرماتے ہیں کہ دوسری آزادی کے لیے متعین ہو جائے گی وجہ یہ کہ وطی صرف اپنی ملکیت میں حلال ہوتی ہے غیر ملکیت میں حلال نہیں اپنی باندی ہے تو وطی حلال ہے اپنی باندی نہیں تو وطی بھی حلال نہیں تو جب دونوں میں سے ایک غیر متعین کو آقا نے آزاد کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ ایک باندی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے معلوم ہوا اس کے اندر وہ اپنی ملکیت کو باقی رکھ رہا ہے تو دوسری باندی آزادی کے لیے متعین ہو جائے گی تو کہتے ہیں لئے ان الوطع لا يحلو الا فی الملکی اس لیے کیونکہ وطی حلال نہیں ہوتی مگر اپنی ملکیت میں وَإِحْدَاهُمَا حُرَّةٌ اور حال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے فَكَانَ بِالْوَطْئِ مُسْتَبْقِيًا تو لہذا وطی کے ذریعے آقا باقی رکھنے والا ہے المل کا اپنی ملکیت کو فی الموتوعتی موتوعة کے اندر وہ باندی جس کے ساتھ آقا نے وطی کر لی ہے معلوم ہوا وطی کے ذریعے آقا اس میں اپنی ملکیت کو باقی رکھ رہا ہے تو کہتے ہیں فَكَانَ بِالْوَطْئِ مُسْتَبْقِيًا لِلْمِلْمِلْكَ فِي الموتوعتی تو وطی کے ذریعے آقا جو ہے اپنی ملکیت کو باقی رکھ رہا ہے موتوعة کے اندر فَتَعَيَّنَتِ الْأُخْرَى لِزَوَالِهِ بِالْعِتْقِي تو دوسری باندی متعین ہو گئی لِزَوَالِهِ بِالْعِتْقِي کے آزادی کے ذریعے اس کی ملکیت زائل ہو جائے دوسری باندی متعین ہو گئی لِزَوَالِهِ بِالْعِتْقِي کے اس کی ملکیت زائل ہو جائے ختم ہو جائے بِالْعِتْقِي آزادی کے ذریعے کما فِي طلاقی جیسے کہ طلاق کے اندر تھا صاحبین ان باندیوں کے مسئلے کو طلاق کے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں اور طلاق کے مسئلے میں خوابن جب ایک بیوی سے صحبت کرتا تھا تو اس صحبت کو بیان قرار دیا جاتا تھا تو یہاں پر بھی آقا جب دو باندھیوں میں سے ایک سے وطی کرے گا تو اس وطی کو بیان قرار دیا جائے گا کہ دوسری باندھی آزادی کے لیے متعین ہے جبکہ معصہ فرماتے ہیں نہیں بیوی کے مسئلے میں تو وطی کو بیان قرار دیا جائے گا طلاق کے لیے لیکن باندھیوں کے مسئلے میں صحبت کو بیان قرار نہیں دیا جا سکتا ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الملک قائم فی الموتوعتی کہ ملکیت جو ہے وہ موجود ہے اس باندی میں جس سے صحبت کی گئی ملکیت موجود ہے جس باندی سے صحبت کی گئی چاہے جون سے بھی باندی ہو چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو جس باندی سے بھی صحبت کی گئی اس کے اندر ملکیت موجود ہے لِأَنَّ الْإِقَاعَ فِي الْمُنَكْرَتِ اس لیے کیونکہ حریت کو واقع کرنا حریت کو ثابت کرنا فِي الْمُنَكْرَتِ وہ نکرہ باندی کے اندر تھا یعنی غیر معین باندی میں تھا منکر کا کیا معنی غیر متعین لِأَنَّ الْإِقَاعَ فِي الْمُنَكْرَتِ اس لیے کیونکہ حریت کا واقع کرنا غیر معین باندی میں تھا وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ اور حال یہ ہے کہ یہ باندی جس سے بطی کر رہا ہے یہ تو متعین ہے جس سے صحبت کر رہا ہے وہ تو متعین ہے لہذا معین کو غیر معین کے لیے بیان قرار نہیں دیا جا سکتا امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ آقا نے اپنی دو باندیوں سے کہا اِحْدَاكُمَا حُرَّتُنَ تو جس میں آزادی کو ثابت کیا وہ غیر معین ہے وہ منکرہ ہے بھئی اور جس سے وطی کرے گا یہ تو معین ہے بھئی تو معین کو غیر معین کے لیے بیان قرار نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِقَاعَ فِي الْمُنَكْرَتِ وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ اس لیے کیونکہ طلاق کا واقع کرنا غیر معین میں ہے اور حال یہ ہے کہ یہ باندی تو معین ہے جس کے ساتھ وطی کی ہے فَكَانَ وَطْءُهَا حَلَالًا تو اس کی وطی حلال ہے وطی حرام نہیں جس باندی سے بھی وہ وطی کرے چاہے پہنی سے چاہے دوسری سے تو یہ وطی اس کی حلال ہوگی فَلَا يُجْعَلُوا بَيَانًا لہذا اس کو بیان نہیں قرار دیا جائے گا وَلِهَادَ حَلَّ وَطْءُهُمَا عَلَى مَذْحَبِهِ اور اسی لیے دونوں باندیوں سے وطی حلال ہے امام صاحب کے مذہب پر امام صاحب کے مطابق یہ جو وطی ہے اس کو بیان قرار نہیں دیا رہا سکتا تو دونوں باندیوں سے ابھی بھی آقا کے لیے وطی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِهَادَ حَلَّ وَطْءُهُمَا عَلَى مَذْحَبِهِ لہذا ان دونوں باندیوں کی وطی حلال ہے امام صاحب کے مذہب پر اِلَّا أَنَّهُ لَا يُفْتَبِهِ مگر یہ کہ اس پر فتوہ نہیں دیا جائے گا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں امام صاحب کا یہ مذہب ہے کہ آقا نے اپنی دو باندیوں سے کہا ہے اِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ پھر بھی دونوں باندیاں حلال ہیں دونوں کے ساتھ آقا صحبت کر سکتا ہے لیکن اس بات پر فتوہ نہیں دیا جائے گا اس مسئلے میں امام صاحب کے مذہب پر فتوہ نہیں دیا جائے گا وجہ یہ کہ امام صاحب مسئلے کی انتہائی گہرائی میں چلے گئے اور میں نے آپ کو بتلایا جب امام صاحب مسئلے کی انتہائی گہرائی میں چلے جاتے ہیں جہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو پھر صاحبین بھی امام صاحب سے اختلاف کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی امام صاحب مسئلے کی انتہائی گہرائی میں چلے گئے اور اتنی گہرائی تک پہنچنا تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لہذا عام لوگ جب اس مسئلے کو سنیں گے تو پھر وہ امام صاحب پر اعتراض کریں گے کہ دو باندیوں میں سے ایک کو تو آقا پر حرام ہونا چاہیے ایک کے ساتھ تو آقا کے لیے صحبت جائز نہیں ہونی چاہیے تو لوگ اعتراض کریں گے کہ امام صاحب نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور آقا کے اس قول کے بعد بھی فرما رہے ہیں آقا کے لیے دونوں باندیاں خلال ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لوگ تو اعتراض کے لیے موقع ڈھونڈتے ہیں بھئی تو اسی لیے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب چونکہ مسئلے کی انتہائی گہرائی میں چلے گئے ہیں عام لوگوں کے عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی لہذا اس مسئلے میں امام صاحب کے مذہب پر فتوہ نہیں دیا جائے گا اگرچہ ان کا مذہب یہی ہے اور اس کی بقاعدہ دلیل بھی ذکر کر دی صاحبِ ہدایہ نے آگے بھی تفصیل اس کی بیان کریں گے بھئی اس کی کہ امام صاحب کا مذہب انتہائی گہرا ہے تو کہتے ہیں اللہ انہو لا یفتابیہی مگر یہ کہ اس پر فتوہ نہیں دیا جائے گا کہ دونوں باندیاں آقا کے لئے حلال ہیں اس پر فتوہ نہیں دیا جائے گا اچھا بھئی یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آقا نے اپنی دو باندیوں سے کہا ہے احداکو ما خررتن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دونوں میں سے اس وقت تک ایک آزاد ہو چکی ہے یا ابھی ایک بھی آزاد نہیں ہوئی یعنی عطق اتر چکا عطق آ چکا ہے یا نہیں آیا اگر عطق آ چکا ہے تو پھر دونوں بھی کیسے خلال ہو سکتی ہیں ایک تو آزاد ہو چکی ہے وہ تو یقیناً آقا کے لئے حرام ہو گئی اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی عطق آیا ہی نہیں دونوں میں سے ایک بھی آزاد نہیں ہوئی تو اس کا تو مطلب ہے آقا جو عاقل بالغ ہے اس کے قول کو آپ نے لغب قرار دے دیا کہ اس کا قول بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں حالانکہ عاقل اور بالغ انسان کے قول کو ویسے لغب قرار نہیں دیا جا سکتا تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی یہاں ضرور لازم آ رہی ہے یا تو آقا کا قول احداکما حررتن اس کی وجہ سے آزادی آ چکی ہے یا آزادی نہیں آئی اگر آزادی آ چکی ہے تو پھر کہنا کہ دونوں باندیاں حلال ہیں یہ درست نہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آزادی آئی ہی نہیں ہے تو اس کا تو مطلب ہے آپ نے آقا جو ایک عاقل بالغ انسان ہے اس کے قول کو آپ نے لغب قرار دے دیا کہ وہ ضائع چلا گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں حالانکہ کسی عاقل بالغ کے قول کو ویسے ہی لغب قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے تو صاحبِ ہدایت دونوں صورتوں کو لے کر جواب دیں گے کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے آزادی آ چکی ہے اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے ابھی آزادی نہیں آئی دیکھئے مثلا یوں کہا جائے گا کہ ایک صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے گا ابھی آزادی آئی ہی نہیں کیونکہ آزادی کا دارومدار آقا کے بیان پر ہے وہ بیان تو کرے کہ اس نے کس کا ارادہ کیا تھا پہلی باندی کا یا دوسری کا بھئی تو اس آزادی کا تعلق بیان سے ہے اور بیان چونکہ ابھی نہیں آیا لہذا ابھی کسی کے اندر بھی آزادی نہیں آئی بھئی لہذا دونوں باندیاں کیا ہیں آقا کے لئے حلال ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی طلاق یا اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کر دے کوئی اپنی بی بی سے کہتا ہے انتی طالبون اندہ خلطی دارہ تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی طلاق باقی نہیں ہوگی تو یہاں پر بھی جب تک بیان نہیں آئے گا تب تک اعتاق بھی نہیں آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی یا یوں کہا جائے گا کہ آزادی آ چکی ہے آزادی نازل ہو چکی ہے لیکن غیر معین باندی کے اندر آزادی آئی ہے اور آقا جس کے ساتھ وطی کرے گا وہ تو معین باندی ہے لہذا معین باندی کے ساتھ جو وطی ہے اس کو اس غیر معین اعتاق کے لئے بیان قرار نہیں دیا جا سکتا اعتاق کیا ہے غیر معین میں ہے اور وطی کس میں ہے معین میں ہے تو اس معین باندی کے اندر وطی جو ہے اس کو غیر معین اعتاق کے لئے بیان قرار نہیں دیا جا سکتا ہاں کوئی ایسا فیل آ جائے آقا کی طرف سے توجہ سے سنو بھئی گہری بات کر رہیں گے صاحبِ ہدایہ ہاں اگر کوئی ایسا حکم آیا جسے نکرہ قبول کر لیتا ہے جسے نکرہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے حق میں یہ آزادی ظاہر ہوگی توجہ ہے بھئی دو صورتیں بنتی تھیں ایک صورت کیا یا تو آزادی آ چکی ہے یا آزادی نہیں آئی اگر آزادی آ چکی ہے تو ایک حرام ہو چکی ہے اور اگر آزادی نہیں آئی تو آپ نے عاقل بالخ کے کلام کو لغم کر دیا تو پہلی شک کیا کہ آزادی ابھی آئی ہی نہیں اور ہم نے عاقل بالخ کے کلام کو لغم نہیں کیا بلکہ آزادی اس لیے نہیں آئی کیونکہ ابھی بیان نہیں آیا بیان آئے گا تو آزادی آ جائے گی یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی طلاق یا اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کر دے کوئی اپنی بی بی سے کہتا ہے انتی طالب ان اندخلت دارا تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی طلاق باقی نہیں ہوگی تو یہاں پر بھی جب تک بیان نہیں آئے گا تب تک اعتاق بھی نہیں آئے گا جیسے معلق بھی شرط کے اندر جب تک شرط نہ پائی جائے وہ معلق بھی شرط نہیں پایا جا سکتا اسی طرح یہاں پر بھی جب تک بیان نہیں آئے گا تو یہ اعتاق بھی نہیں آ سکتا اور اگر دوسری شک لے لیں کہ اعتاق آ چکا ہے تو اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اعتاق آ تو چکا ہے لیکن اس اعتاق کا ظہور اس چیز میں ہوگا اس حکم میں ہوگا جس کو نکرہ قبول کر لے اعتاق کا ظہور اس حکم میں ہوگا توجہ سے اعتاق کا ظہور اس حکم میں ہوگا جس کو نکرہ قبول کر لے اور جس حکم کو نکرہ قبول نہیں کر سکتا وہاں اعتاق کا ظہور بھی نہیں ہوگا یعنی وہ اعتاق کے لئے بیان نہیں بن سکتا توجہ ہے تو اعتاق تو کیا ہے غیر معین میں تو لہذا بیان بھی غیر معین چیز ہونی چاہیے اور وطی جو کی ہے وہ تو ایک معین باندی کے ساتھ کی ہے تو لہذا معین باندی کے ساتھ وطی اس اعتاق کے لئے بیان نہیں بن سکتی جو غیر معین کے اندر تھا ہاں کوئی اور چیز آئی جس کو نکرہ قبول کر لیتا ہے کوئی اور چیز ایسی آگئی تو پھر اس کو بیان بنائیں گے مثلا بیع بیع جو ہے غیر معین کی بھی جائز ہے مثلا ایک آدمی کے دو غلام ہیں وہ ان کو بیچ رہا ہے اور وہ مشتری سے کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے میں نے ایک غلام آپ کو دس لاکھ روپے میں فروخت کر دیا جس کو بھی آپ لینا چاہیں تو چنانچہ اس نے کہا مجھے قبول ہے اب دیکھو بیع ہو گئی لیکن ابھی غلام متعین نہیں اور مشتری ان دونوں میں سے جس کو بھی لینا چاہے لے سکتا ہے اس بیع کے اندر بھئی تو دیکھو معلوم ہوا بیع ایسا حکم ہے جس کو نکرہ قبول کر لیتا ہے وجہ یہ کہ بیع ایک معنوی چیز ہے بیع کس چیز کا نام ہے میں نے آپ سے کہا میں نے آپ کو یہ کتاب سو روپے میں بیچ دی آپ نے کہا مجھے قبول ہے میرے اور آپ کے درمیان بیع ہو گئی تو یہ جو میرے اور آپ کے درمیان عقد ہوا یہ ایک معنوی چیز ہے بیع کس کا نام تھا یہ ایجاب اور قبول کی وجہ سے وہ جو میرے اور آپ کے درمیان عقد ہوا ہے اس کا نام ہے بیع اور وہ ایک معنوی چیز ہے اس کی کوئی شکل و صورت نظر نہیں آرہی ہمیں توجہ ہے بیعر کی کوئی شکل و صورت ہمیں نظر نہیں آرہی یہ ایک معنوی چیز ہے جیسے نکاح ہے میاں بی بی آپس میں بن گئے اب یہ جو نکاح ہے یہ دونوں کے درمیان عقد کا نام ہے اور اس کی کوئی صورت نہیں ہے یہ ایک معنوی چیز ہے توجہ ہے تو بیعر بھی ایک معنوی چیز ہے تو لہذا بیعر جو ہے وہ غیر معین کی بھی جائز ہے جبکہ وطی تو ایک فعل حصی ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے جس کا مشاہدہ ہوتا ہے لہذا وہ غیر معین میں وطی نہیں ہو سکتی جب بھی وطی کی جائے گی وہ کسی معین میں ہوگی لیکن بیع جو ہے وہ غیر معین میں بھی کی جا سکتی ہے لہذا اعتاق آ چکا ہے لیکن اعتاق غیر معین میں آیا ہے لہذا یہ اعتاق ایسی چیز کے بارے میں ظاہر ہوگا غیر معین جس کو قبول کر لے غیر معین اور وہ اس کے لئے بیان بن سکتا ہے لہذا آقا ان دو باندیوں میں سے ایک باندی کو بیچتا ہے تو بیع پائے گئی اور بیع تو غیر معین میں بھی آ سکتی ہے لہذا یہ بیع بیان بن جائے گی اس اعتاق کے لئے معلومہ دوسری باندی کا ارادہ کیا تھا آقا نے توجہ ہے یہ بیع کیا ہے بیع کو غیر معین چیز یعنی نکرہ قبول کر لیتا ہے لہذا یہ بیع بیان بن سکتی ہے اس اعتاق غیر معین کے لئے لیکن وطی وطی تو غیر معین میں ہو ہی نہیں سکتی وطی تو ایک فعل حصی ہے بھئی وطی جب بھی ہوگی معین کے اندر ہوگی تو لہذا اس معین باندی کے اندر جو وطی ہے اس کو غیر معین اعتاق کے لئے بیان قرار نہیں دیا رہا سکتا کیونکہ غیر معین میں وطی ہو ہی نہیں سکتی جبکہ بیع جو ہے اگر بیع آقا کرے گا ان دو باندھیوں میں سے ایک کو بیچتا ہے تو یہ بیع جو ہے یہ تو غیر معین کے اندر بھی ہو جایا کرتی ہے تو یہ بیع بیان بن جائے گا اس اعتاق غیر معین کے لیے توجہ ہے بعد سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں سُمَّ يُقَالُ پھر کہا جا سکتا ہے کہ العِدْقُ غَيْرُ نَازِلٍ قَبْلَ الْبَيَانِ کہ آزادی نازل ہی نہیں ہوئی بیان سے پہلے ابھی آزادی آئی ہی نہیں لِتَعَلُقِهِ بِهِ اس ورہ سے کہ آزادی کا تعلق ہے بیان کے ساتھ جب بیان آئے گا تب آزادی آئے گی بیان سے پہلے آزادی ہی نہیں جیسے خاون نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو جب تک وہ شرط نہیں آئے گی تب تک بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی تو یہاں بھی اسی طرح ہے جب تک بیان نہیں آئے گا اس وقت تک آزادی بھی نہیں آئے گی ایک صورت دوسری آؤ یقالو یا کہا جا سکتا ہے کہ نازلن فی المنکرتی کہ آزادی آ چکی ہے غیر معین باندی کے اندر غیر معین میں آزادی آ چکی ہے لیکن اس آزادی کا ظہور اس حکم کے حق میں ہوگا جس کو نکرہ قبول کرتا ہے اور جس کو نکرہ قبول نہیں کرتا اس میں اس آزادی کا ظہور بھی نہیں ہوگا وہ اس کے لئے بیان بھی نہیں بن سکتا فی اظہر فی حق حکم تقبلوہ لہذا یہ آزادی ظاہر ہوگی ایسے حکم کے حق میں تقبلوہ جس کو غیر معین یعنی نکرہ قبول کر لیتا ہے وَلْوَطْءُ يُصَادِفُ الْمُعَيَّنَتَا اور حال یہ ہے کہ وطی نے تو ملاقات کی ہے معین باندی کے ساتھ تو یہ وطی غیر معین اعتاق کے لئے بیان نہیں بن سکتی بخلاف الطلاق بخلاف طلاق کے صاحبین نے اس باندیوں کے مسئلے کو قیاس کیا تھا طلاق کے مسئلے پر کہ طلاق کے مسئلے کے اندر خاون نے اگر اپنی دو بیویں اسے کہا احداکما طالقن اور پھر دونوں میں سے ایک سے وطی کر لی تو طلاق کے لئے دوسری متعین ہو جائے گی تو یہاں پر بھی باندیوں کے مسئلے میں بھی جب ایک باندی سے وطی کر لی تو دوسری اعتاق کے لئے متعین ہو جائے گی اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بخلاف الطلاقی بخلاف طلاق کے لئن المقصود الاصلی من النکاح الولد اس لئے کیونکہ مقصود اصلی جو ہوتا ہے نکاح کے ذریعے الولد وہ اولاد ہوتی ہے وقصد الولد بالوطئی یدلو علاستبقاء الملک فی الموتوعتی وقصد الولد اور اولاد کا ارادہ کرنا بالوطئی وطی کے ذریعے خامن نے اپنی دو بیمیوں سے کیا کہا احداکو ما تالکون اور اس کے بعد وہ دو میں سے ایک کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو معلوم ہوا وہ اولاد کا ارادہ کر رہا ہے تو وطی کے ذریعے اولاد کا ارادہ کرنا وہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی ملکیت باقی رکھنا چاہتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وقصد الولد بالوطئی اور وطی کے ذریعے اولاد کا ارادہ کرنا یدلو علاستبقاء الملک فی الموتوعتی یہ دلالت کرتا ہے ملکیت کے باقی رکھنے پر فی الموتوعتی موتوعتی بیوی کے اندر سیانتن للولدی اولاد کی حفاظت کے لیے اولاد کی حفاظت کے لیے وجہ یہ کہ جب نکاح باقی ہے تو اولاد ہوگی تو نصب ثابت ہوگا اولاد کا اور اگر نکاح ٹوٹ چکا ہے تو اس کے بعد جو وطی کرے گا وہ تو زنا ہے اور اس سے تو اولاد کا نصب ثابت نہیں ہوگا جب اولاد کا نصب ثابت نہیں ہوگا پھر تو اس بچے کی کوئی پرورش کی ذمہ داری نہیں لے گا اور بچہ تو حلاق ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا بھئی تو اولاد کی حفاظت کے لیے خاوند کا دو بیویوں میں سے ایک سے صحبت کرنا اس کو بیان قرار دیا جائے گا معلوم ہے اس بیوی کے اندر وہ اپنی ملکیت برقرار رکھنا چاہتا ہے اس سے وہ اپنی اولاد چاہتا ہے تو طلاق کے لیے دوسری متعین ہو جائے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اور باقی جو باندی ہوتی ہے تو اس کی وطی کے ذریعے جو مقصود ہوتا ہے وقضاء الشہوتی وہ شہوت کا پورا کرنا ہوتا ہے دون الولدینہ کے اولاد کا فلا یدلو علی الاستبقائی لہذا باندی کی جو وطی ہے وہ استبقاء ملک پر دلالت نہیں کرتی اس کو بیان قرار نہیں دیا جا سکتا باندی کے اندر جو صحبت کی جاتی ہے وہ اولاد کے لیے نہیں وہ صرف قضاء شہوت شہوت پوری کرنے کے لیے لہذا اس کو آپ بیان نہیں بنا سکتے تو کہتے ہیں تو باقی باندی جو ہوتی ہے فَالْمَقْصُودُ مِنْ وَطْئِهَا قَضَاءُ الشَّهْوَتِ دُونَ الْوَلَدِ تو اس کے اندر وطی سے مقصود شہوت کا پورا کرنا ہوتا ہے کہ اولاد فلا یدلو علی الاستبقائی تو لہذا اس کے اندر وطی جو ہے وہ استبقاء پر دلالت نہیں کرتی آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ اِنْ كَانَ اَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يُدْرَا اَيُّهُمَا وَلَدٌ اَوَّلُ عَتَقَ نِصْفُ الْأُمِّ وَنِصْفُ الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامُ عَبْدٌ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی باندی سے کہا کہ اگر تم نے پہلے لڑکے کو جنم دیا تو تم میری طرف سے آزاد ہو اور پھر اس باندی نے ایک لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا جنم دیا اب معلوم نہیں کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے یا لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو کہتے ہیں اس سورت میں نصف جو ہے وہ باندی آزاد ہو جائے گی اور نصف وہ جو اس کی بیٹی ہے وہ آزاد ہو جائے گی جبکہ لڑکا اسی طرح حلام رہے گا بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِعَمَتِهِ اور جس شخص نے اپنی باندی سے کہا انکان اول ولدن تلدینہ غلاما کہ وہ پہلا بچہ جس کو تم نے جنم دیا اگر وہ لڑکا ہوا فَانْتِ حُرَّةٌ تُو تُو آزاد ہے فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً تو اس باندی نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جنم دیا وَلَا يُدْرَا أَيُّهُمَا وَلَدٌ أَوَّلُ اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے پہلا بچہ کون سا ہے پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا یہ علم نہیں بھئی بھئی میری کتاب میں عبارت اسی طرح ہے وَلَا يُدْرَا أَيُّهُمَا وَلَدٌ أَوَّلُ لیکن ہدایہ کے دوسرے نسخوں میں اولن ہے بھئی اور ولد یہ فیل ہے بھئی اسم نہیں بلکہ فیل ہے وَلَا يُدْرَا أَيُّهُمَا وُلِدَ أَوَّلًا اور یہ عبارت زیادہ بہتر ہے بھئی تو ہدایہ کے دیگر نسخوں میں یہی عبارت ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُدْرَا أَيُّهُمَا وُلِدَ أَوَّلًا اور یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے پہلے کون پیدا ہوا ہے تو عَتَقَ نِصْفُ الْأُمِّ تو وہ جو ماں ہے یعنی باندھی آدھی وہ آزاد ہو جائے گی وَنِصْفُ الجاریتی اور نِصْف جو اس کی بیٹی ہے وہ جو لڑکی ہے وہ آزاد ہو جائے گی وَالْغُلَامُ عَبْدٌ اور وہ لڑکا جو ہے وہ غلام ہوگا بات سمجھ میں آگئی یاد رکھو یہاں مسئلہ اسی طرح ذکر ہے بھئی لیکن شمس الْأَئِمَا امام سرخصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے کی ثانیات کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے وجہ یہ کہ یہاں باندی کی آزادی معلق ہے لڑکے کی پیدائش کے ساتھ کہ پہلے وہ لڑکے کو جنم دے اور یہاں شرط کا پتہ نہیں چل رہا اور جب شرط کا پتہ نہ چل رہا ہو تو اس صورت میں منکر کا قول معتبر ہوتا ہے توجہ ہے ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر تُو نے فلاں کام کیا تو تُو آزاد ہے اب پتہ نہیں چل رہا کہ غلام نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا تو اس صورت میں منکر کا قول معتبر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی باندی نے ایک لڑکے اور لڑکی کو جنم دیا ہے اور سب اقرار کر رہے ہیں عدم علم کا کہ ہمیں علم نہیں پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس صورت میں مطن کے اندر تو مسئلہ یہ آیا کہ نصف باندی آزاد ہو جائے گی اور نصف لڑکی آزاد ہو جائے گی لیکن کسانیات کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کا جواب نہیں بلکہ اس صورت کے اندر آقا کو قسم دی جائے گی آقا کیا کہہ رہا ہے سب کہہ رہے ہیں ہمیں علم نہیں لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے یا لڑکی تو لہذا آقا کو قسم دی جائے گی کہ وہ قسم کھائے کہ اسے یہ علم نہیں ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قسم انکار پر کھائی جاتی ہے اور اس بات کے لیے بینا چاہیے تو آقا بھی کیا کہہ رہا ہے مجھے علم نہیں ہے تو آقا کو قسم کھلائی جائے گی کہ تم قسم کھاؤ تمہیں علم نہیں ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے اگر آقا یہ قسم کھا لیتا ہے کہ واللہ مجھے علم نہیں ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں وہ عورت باندی ہی رہے گی اور اس کی بیٹی بھی باندی ہی ہے اور اگر آقا نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں باندی بھی آزاد ہو جائے گی اور اس کی بیٹی بھی بات سمجھ میں آگئی کس طرح وجہ یہ کہ آقا جب انکار کر رہا ہے قسم کھانے سے تو اس کا مطلب ہے لڑکا پہلے پیدا ہوا اور جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا باندی آزاد ہو گئی لیکن لڑکا آزاد نہیں کیونکہ لڑکے کی پیدائش تو شرد تھی اور شرد مقدم ہوتی ہے اور مشروط بعد میں ہوتا ہے تو پہلے لڑکا پیدا ہوا اور پھر باندی آزاد ہوئی لہذا لڑکے کو باندی ہونے کی حالت میں ہی اس نے جنم دیا ہے اور باندی کی اولاد بھی مملوک ہوتی ہے تو لڑکا تو غلام ہے لیکن لڑکے کے بعد لڑکی پیدا ہوئی تو ماں تو آزاد ہو چکی ہے اور اولاد جو ہیں ماں کے تابع ہوتی ہے لہذا اب جب آزاد عورت نے ایک آزاد بیٹی کو جنم دیا تو یہ بیٹی بھی آزاد ہو گی وجہ سمجھ میں آ گئی تو کتاب میں کیا مسئلہ لکھا ہے کہ جب کسی کو بھی اس کا علم نہیں تو اس صورت میں نصف باندی آزاد اور نصف اس کی بیٹی آزاد لیکن امام محمد رحملہ کے ثانیات میں کیا فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے یعنی یہ مسئلہ کیا ہے کہ اس صورت میں آقا کو قسم دی جائے گی کہ وہ اپنے عدم علم پر قسم کھائے کہ اس کو علم نہیں ہے اور اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس صورت میں وہ باندی جو ہے وہ باندی ہی رہے گی اور اس کی بیٹی بھی باندی ہی ہے بھئی اور اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے لہذا باندی بھی آزاد اور اس کی بیٹی بھی آزاد تو برحال یہاں مطن میں تو آیا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کون پیدا ہوا ہے کہ نصف ماں آزاد ہوگی نصف وہ لڑکی آزاد ہوگی اور وہ لڑکا جو ہے وہ غلام ہوگا اب اس کی وجہ صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں وجہ یہ بھئی کہ یہاں دو صورتیں بنتی ہیں یا تو لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے یا لڑکا اگر لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو پھر ماں آزاد نہیں جب ماں آزاد نہیں تو بیٹی بھی آزاد نہیں اور اگر لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے تو پھر ماں بھی آزاد کیونکہ شرط پوری ہو گئی اور پھر اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی آزاد عورت نے ایک آزاد بیٹی کو جنم دیا تو بیٹی بھی آزاد ہو جائے گی تو لہذا دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت کے اندر نہ ماں آزاد نہ بیٹی آزاد اور ایک صورت کے اندر ماں بھی آزاد اور بیٹی بھی آزاد تو ہم نے درمیانی صورت اختیار کر لی کہ پتہ نہیں چل رہا لہذا نصف ماں آزاد اور نصف بیٹی آزاد توجہ ہے کس طرح درمیانی صورت بھئی ایک صورت میں نہ ماں آزاد ہے نہ بیٹی آزاد ہے اور ایک صورت میں ماں بھی آزاد بیٹی بھی آزاد ہے تو ہم نے نہ دونوں کی آزادی کا فیصلہ کیا اور نہ دونوں کی مملوک ہونے کا فیصلہ کیا بلکہ درمیانہ فیصلہ کیا کہ نصف ماں آزاد اور نصف بیٹی آزاد تو کہتے ہیں لئے اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک آزاد ہو جاتا ہے فی حال ایک حالت میں وَهُوَ مَا اِذَا وَلَدَتِ الْغُلَامَ اَوَّلَ مَرَّتِن اور وہ اس وقت ہے جب باندین لڑکے کو پہلی مرتبہ میں جنم دیا الْأُمُّ بِشَرْتِي تو مَا آزاد ہو جائے گی شرط کی وجہ سے کہ شرط پوری ہو گئی کہ اس نے پہلے لڑکے کو جنم دیا ہے وَلْجَارِيَةُ لِكَوْنِهَا تَبْعَنْ لَهَا اور لڑکی بھی آزاد ہو جائے گی اس وجہ سے کہ وہ ماں کے تابع ہے ماں آزاد ہے تو بیٹی بھی آزاد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ماں نے پہلے بیٹے کو جنم دیا ہو اگر تو ماں آزاد ہو گئی اور اس کے بعد اس نے بیٹی کو جنم دیا تو ایک آزاد عورت نے بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ بھی کیا ہوگی ماں کے تابع ہو کر آزاد پھر ترجمہ دیکھ دیجئے اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک آزاد ہو جاتا ہے ایک حالت کے اندر وَهُوَ مَا اِذَا وَلَدَتِ الْغُلَامَ اَوْوَلَ مَرَّةٍ اور اس وقت ہے جب اس نے لڑکے کو جنم دیا ہے پہلی مرتبہ میں الْأُمُ بِشَرْطِی مَا آزاد ہوگی شرط کی وجہ سے کہ اس نے لڑکے کو پہلے جنم دیا تو آزاد ہو گئی اور باندی اس لیے آزاد ہوگی کیونکہ ماں کے تابع ہے اِذِ الْأُمُ حُرَّةٌ حِينَ وَلَدَتْا تھا اس لیے کیونکہ ماں آزاد تھی جس وقت اس نے اس لڑکی کو جنم دیا وَتَرِقُّ فِي حَالٍ رَقْقَ يَرِقُّ کا معنی غلام ہونا وَتَرِقُّ فِي حَالٍ اور دونوں جو ہیں ماں اور بیٹی جو ہیں یہ دونوں غلام ہیں فِي حالٍ ایک حالت کے اندر وَهُوَ مَا اِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ اَوَّلًا اور یہ اس وقت ہے جب ماں نے لڑکی کو پہلے جنم دیا لعدم شرط شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے کہ شرط نہیں پائی گئی اس نے پہلے لڑکے کو جنم نہیں دیا تو اس صورت میں درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے گا فَيَعَتِقُ النِّصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا نصف آزاد ہو جائے گا وہ حالتوں میں کیونکہ لڑکے کی پیدائش شرط تھی ماں کی آزادی کے لیے اور شرط ہمیشہ مشروط سے پہلے ہوتی ہے تو لڑکے کی پیدائش پہلے اور ماں کی آزادی اس کے بعد تو جب لڑکا پیدا ہوا اس وقت ماں ابھی باندی ہی تھی تو اس کا بیٹا بھی کیا ہوگا غلام ہی ہوگا تو یہاں لڑکے کو ماں کے تابع قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ لڑکے کی پیدائش وہ شرط ہے اور وہ مقدم ہے بھئی تو کہتے ہیں اَمَّ الْغُلَامُ يَرِقُ فِي الْحَالَ اِنی تو لڑکا جو ہے وہ غلام ہوگا دونوں حالتوں میں فَلِحَادَ آیا کُونُ عَبْدًا تو وہ غلام ہوگا وَإِنِ دَعَتِ الْأُمُ أَنَّ الْغُلَامَ هُوَ الْمَوْلُودُ أَوَّلًا یہ تو پہلی صورت تھی اور دوسری صورت کہ ماں نے دعویٰ کیا کہ میں نے پہلے لڑکے کو جنم دیا ہے اور آقا اس کا انکار کر رہا ہے اور لڑکی جو ہے ابھی نابالغا ہے یعنی ماں نے پیدائش کے بعد یا لڑکی کے بالے ہونے سے پہلے کسی وقت دعویٰ کر دیا تو ماں کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ پہلے میں نے لڑکے کو جنم دیا تھا اور لڑکی نابالغا ہے اور آقا اس کا انکار کر رہا ہے تو اس صورت میں آقا منکر ہوا جب منکر ہوا تو اس کے ذمہ قسم ہے وہ قسم کھائے کہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر یہ ماں اور بیٹی اسی طرح باندی رہیں گے اور اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے معلوم ہوا وہ باندی کے دعوے کا اعتراف کر رہا ہے جب وہ قسم سے انکار کر رہا ہے معلوم ہوا وہ باندی کے دعوے کا اعتراف کر رہا ہے لہذا ماں بھی آزاد اور اس کی بیٹی بھی آزاد تو کہتے ہیں اور اگر ماں نے دعوے کیا کہا نالغلام ہوا المولود اولاں کے لڑکا جو ہے وہ پہلے پیدا ہوا ہے وانکر المولا اور آقا نے اس کا انکار کیا والجاریت سغیرت اور حال یہ ہے کہ لڑکی نبالغہ ہے فالقول قولہو معلیمینی تو وہ قول جو معتبر ہے وہ آقا کا قول ہے معلیمینی قسم کے ساتھ لینکار ہی شرط العدقی اس لئے کیونکہ وہ آزادی کی شرط کا انکار کر رہا ہے فَإِنْ حَلَفَ اگر آقا نے قسم کھالی لم یعتق واحد منہم تو ان میں سے کوئی ایک بھی آزاد نہیں ہوگا وَإِنَّكَ لَا اور اگر آقا نے قسم سے انکار کر دیا عَتَقَتِ الْأُمُّ وَالْجَارِيَتُ تو ماں بھی آزاد ہو جائے گی اور وہ لڑکی بھی آزاد ہو جائے گی لِأَنَّ دَعْوَ الْأُمِّ حُرِّيَّةَ صَغِیرتِ مُعْتَبَرَتُن اس لیے کیونکہ ماں کا دعویٰ کرنا حُرِّيَّةَ صَغِیرتِ نَبَالِغَا کی آزادی کا معتبراتن یہ معتبر ہے یہاں پر دیکھو جب ماں کہہ رہی ہے ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا تو گویا ماں اپنی بھی آزادی کا دعویٰ کر رہی ہے اور اپنی بیٹی کی آزادی کا بھی دعویٰ کر رہی ہے اور بیٹی چونکہ نبالغہ ہے تو ماں کا دعویٰ بیٹی کی آزادی کے بارے میں معتبر ہے اس لیے کیونکہ اس میں بیٹی کا کوئی نقصان نہیں اگر اس میں اس لڑکی کا کوئی نقصان ہوتا پھر ماں کا دعویٰ معتبر نہیں تھا لیکن یہاں بیٹی کا فائدہ ہی فائدہ ہے لہذا یہاں بیٹی کے لیے بھی ماں کا دعویٰ معتبر ہے تو ماں صرف اپنے لیے دعویٰ نہیں کر رہی گویا بلکہ اپنی بیٹی کے لیے بھی دعویٰ کر رہی ہے تو جب آقا انکار کرے گا تو معلوم ہوں وہ اس کے دعویٰ کا اعتراف کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا تھا تو یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے تو یہ معنی ہے لئنہ دعویٰ ام حریت صغیرت معتبرتن اس لئے کیونکہ ماں کا دعویٰ کرنا صغیرہ کی آزادی کا یہ معتبر ہے لکونیہ نفع محضا اس لئے کیونکہ یہ صرف نفع ہی ہے یہ ماں کا یہ دعویٰ نبالغہ کے لئے صرف نفع اور فائدہ ہی ہے نکول کہتے ہیں انکار کو لہذا اس انکار کا اعتبار کیا جائے گا دونوں کی آزادی کے حق میں ماں نے کیا کہا میں نے پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا تو گویا ماں اپنی آزادی کے ساتھ اپنی بیٹی کی بھی آزادی کا دعویٰ کر رہی ہے تو اگر آقا قسم کھا لے پھر تو ماں بھی اسی طرح باندی رہے گی وہ نبالغہ بیٹی بھی اسی طرح باندی رہے گی لیکن اگر آقا انکار کرتا ہے تو قسم سے انکار گویا یہ مخالف کے دعوے کا اقرار ہے لہذا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور ماں بھی آزاد اور بیٹی بھی آزاد تو کہتے ہیں فَعْتُ بِرَنْ نُكُولُ فِي حَقِ حُرِّيَّتِهِمَا لہذا آقا کا جو انکار ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا ماں اور لڑکی دونوں کی آزادی کے حق میں فَعْتَقَتَا تو دونوں آزاد ہو جائیں گی وَلَوْ كَانَتِلْ جَارِيَتُ قَبِيرَتًا دوسری صورت ماں نے دعویٰ کیا کہ میں نے لڑکے کو پہلے جنم دیا تھا اور لڑکی بالغہ ہو چکی ہے کئی سال کے بعد اب ماں نے دعویٰ کر دیا تو اس صورت میں یاد رکھو بیٹی چونکہ بالغہ ہو چکی ہے لہذا اس ماں کا دعویٰ بیٹی کی آزادی کا دعویٰ شمار نہیں ہوگا بیٹی کو اپنا الگ دعویٰ کرنا پڑے گا لہذا اگر ماں نے دعویٰ کیا ہے بیٹی بالغہ ہے اور پھر آقا انکار کر دیتا ہے تو صرف ماں آزاد ہوگی بیٹی آزاد نہیں ہوگی بھئی کیونکہ آقا قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے تو معلوم ہوا وہ دعویٰ کا اعتراف کر رہا ہے اور دعویٰ تو صرف ماں کی آزادی کا ہے تو وہی ثابت ہوگا بیٹی تو بالغہ ہے اس کو تو الگ دعویٰ کرنا پڑے گا اور اس نے تو دعویٰ نہیں کیا لہذا آقا کا انکار اس سے صرف دعویٰ ثابت ہوگا بیٹی کی آزادی ثابت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں اور اگر وہ لڑکی جو ہے وہ بڑی ہے یعنی بالغہ ہے اور حال یہ ہے کہ بیٹی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور یہ مسئلہ اپنے حال پر ہے یعنی ماں دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے لڑکے کو پہلے جنم دیا تھا اور آقا انکار کر رہا ہے تو باقی مسئلہ اسی طرح ہے صرف بیٹی بالغہ ہے اور اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تو عَتَ قَتِ الْأُمُّ بِنُقُولِ الْمَوْلَى خَاسَتًا تو ماں جو ہے وہ آزاد ہوگی آقا کے انکار کی وجہ سے خاص طور پر خاص طور پر صرف ماں آزاد ہوگی دون الجاریت نہ کہ لڑکی لئن دعویٰ ام غیر معتبرت فی حق الجاریت القبیرت اس لئے کیونکہ بالغ لڑکی کے حق میں ماں کا دعویٰ معتبر نہیں اس کو اپنا دعویٰ خود کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں لئن دعویٰ الْأُمِّ غیر معتبرت فی حق الجاریت القبیرت اس لئے کیونکہ ماں کا دعویٰ معتبر نہیں ہے بالغ لڑکی کے حق میں وَسِحَتُ النُّقُولِ تَبْتَنِ عَلَى الدَّعْوَى اور انکار کا صحیح ہونا اس کی بنیاد دعویٰ پر ہوتی ہے انکار کے صحیح ہونے کی بنیاد کس پر ہے دعویٰ پر ہے انکار کرے گا تو کیا ثابت ہوگا دعویٰ اور دعویٰ تو صرف کس نے کیا ہے ماں نے یہ معنی ہے وَسِحَتُ النُّقُولِ اور انکار کا صحیح ہونا یعنی آقا کا قسم سے انکار کرنا تو کہتے ہیں وَسِحَتُ النُّقُولِ تَبْتَنِ عَلَى الدَّعْوَى اور انکار کا صحیح ہونا اس کی بنیاد دعویٰ پر ہوتی ہے فَلَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ الْجَارِيَتِ لہذا یہ انکار ظاہر نہیں ہوگا لڑکی کے حق میں کیونکہ اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا دعویٰ کیا ہوتا تو پھر قسم سے انکار سے اس لڑکی کا دعویٰ بھی ثابت ہو جاتا تو کہتے ہیں فَلَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ الْجَارِيَتِ لہذا آقا کا یہ انکار لڑکی کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الْكَبِيرَةُ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ لِسَبْقِ وِلَادَةِ الْغُلَامِ ایک اور صورت بھئی کہ دعویٰ کرنے والی وہ لڑکی ہے بالغ ہونے کے بعد اس نے دعویٰ کیا اور آقا نے قسم سے انکار کر دیا تو اس صورت میں صرف یہ لڑکی آزاد ہوگی ماں آزاد نہیں کیونکہ آقا کا انکار صرف دعویٰ کے حق میں معتبر ہے اور دعویٰ تو صرف بیٹی نے کیا تھا تو صرف بیٹی کا دعویٰ ثابت ہوا بیٹی آزاد ہو جائے گی لیکن ماں کا تو دعویٰ ہے ہی نہیں تو اس انکار سے ماں کی آزادی ثابت نہیں ہوگی کہتے ہیں ولو کانت الجاریت القبیرت ہی المدعیت لسبقی ولادت الغلامی اور اگر وہ بالغہ لڑکی وہی دعویٰ کرنے والی ہے لسبقی ولادت الغلامی لڑکے کی ولادت کے مقدم ہونے کی والام مساکتتن اور حال یہ ہے کہ ماں خاموش ہے یعنی اس نے دعویٰ نہیں کیا تو اس صورت میں لڑکی کی آزادی ثابت ہو جائے گی آقا کے انکار کی وجہ سے دون الامینا کے ماں کی آزادی لما قلنا اس وجہ سے جو ہم نے کہی کہ انکار کے صحیح ہونے کی بنیاد دعوے پر ہے اور ماں نے تو یہاں کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا کہتے ہیں وَالتَّحْلِيفُ عَلَى الْعِلْمِ فِي مَا ذَكَرْنَا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آقا سے کیا قسم لی جائے گی آدم علم پر کہ وہ قسم کھائے گا کہ مجھے اس بات کا علام نہیں ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے تو یاد رکھو جب بھی کسی دوسرے کے فیل پر کسی سے قسم لی جائے ایک آدمی سے قسم لی جا رہی ہی ہے لیکن وہ اس کے اپنے فیل پر قسم نہیں ہے کسی دوسرے کے فیل پر ہے تو دوسرے کے فیل پر قطعی قسم نہیں کھلائی جاتی کہ وہ قسم کھائے واللہ ایسا نہیں ہوا بھئی وہ فیل تو کسی اور نہیں کیا ہے یہ قطعی قسم کھا ہی نہیں سکتا یہ صرف اپنے علم پر قسم کھائے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے توجہ ہے تو غیر کے فیل پر قطعی قسم نہیں کھلائی جاتی بلکہ وہاں علم پر قسم کھلوائی جاتی ہے تو یہاں بچے کو جنم دینا یہ تو باندی کا فعل ہے تو یہ غیر کا فعل ہوا تو آقا کو اس کے علم پر قسم دی جائے گی کہ قسم کھا کر کہو کہ تمہیں علام نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالتَّحْلِيفُ عَلَى الْعِلْمِ فِي مَا زَكَرْنَا اور جو قسم دی جائے گی وہ علم پر ہوگی اس چیز میں جو ہم نے ذکر کیا یعنی ان مسئلوں میں جہاں جہاں قسم آئے گی وہ علم پر قسم ہوگی تو کہتے ہیں وَالتَّحْلِيفُ عَلَى الْعِلْمِ فِي مَا زَكَرْنَا اور قسم جو کھلائی جائے گی وہ علم پر ہوگی ان صورتوں میں جو ہم نے ذکر کی لِأَنَّهُ استِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ اس لیے کیونکہ یہ قسم کا طلب کرنا ہے کسی دوسرے کے فعل پر وَبِحَادَ الْقَدْرِي يُعْرَفُ مَا زَكَرْنَا مِنَ الْوَجُوْهِ فِي كِفَایَةِ الْمُنْتَحِي وَبِحَادَ الْقَدْرِي اور اتنی مقدار کے ذریعے يُعْرَفُ مَا زَكَرْنَا معلوم ہو جاتا ہے جان لیا جاتا ہے مَا زَكَرْنَا وہ جس کو ہم نے ذکر کیا مِنَ الْوَجُوْهِ یہ جو ہم نے بیان کر دیا یہ جو ہدایہ کے اندر کہتے ہیں ہم نے صورتیں ذکر کر دیں اتنی مقدار سے ان صورتوں کا بھی پتا چل جاتا ہے جو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کی ہیں بھئی دیکھو یہاں کل صورتیں بنتی ہیں چھ اور یہاں صاحبِ ہدایہ نے چار صورتیں ذکر فرمائیں تو دو صورتیں یہاں ذکر نہیں فرمائیں البتہ وہ کفایت المنتحی کے اندر انہوں نے ذکر کی ہیں تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو صورتیں ذکر کر دیں ان کے ذریعے جو باقی صورتیں رہ گئیں تھیں ان کا حکم بھی معلوم کیا جا سکتا ہے یہاں چار صورتیں کس طرح ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی علم نہیں ہے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی نہ باندی کو پتا ہے اور نہ آقا کو پتا ہے تو کسی کو علم نہیں ہے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی بھئی اور دوسری صورت یہ ہے کہ ماں نے دعویٰ کیا کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا اور آقا انکار کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ لڑکی نہ بالغا ہے یہ دوسری صورت ہے تیسری یہی صورت ہے ماں نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا آقا انکار کر رہا ہے اور لڑکی بالغا ہے یہ تین صورتیں ہو گئیں چوتھی صورت یہ ہے کہ لڑکی نے دعویٰ کیا ہے ماں خاموش ہے لڑکی نے بالغا ہونے کے بعد دعویٰ کیا اور ماں خاموش ہے تو اس صورت میں صرف لڑکی کا دعویٰ ثابت ہوگا ایک صورتیں ذکر نہیں کی ایک یہ صورت کہ جب سب اتفاق کریں کہ لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے اور ایک یہ صورت جب سب اتفاق کریں کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے ایک صورت تو بیان کر دی سب کا اتفاق ہے عدم علم پر ہر ایک کہہ رہا ہے ہمیں علام نہیں تو دو صورتیں یہ ہے کہ علم پر اتفاق ہے اس علم پر اتفاق میں ایک صورت یہ کہ لڑکی پہلے پیدا ہوئی اگر لڑکی پہلے پیدا ہوئی تو مسئلہ واضح ہے شرط پوری نہیں ہوئی شرط تو کیا تھی کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا تو تم آزاد ہو تو جب لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو ماں بھی آزاد نہیں جب ماں آزاد نہیں تو اس نے بعد میں جب بیٹی کو جنم دیا تو وہ باندی کی بیٹی ہے تو وہ بھی بیٹی بھی باندی کوئی بھی آزاد نہیں اور لڑکا تو کسی صورت میں بھی آزاد نہیں تو سب اسی طرح غلام رہیں گے اور اگر سب نے اتفاق کر لیا کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا تھا تو پھر اس صورت میں لڑکا تو غلام ہی ہے البتہ ماں بھی آزاد اور بیٹی بھی آزاد تو یہ دو صورتیں چونکہ واضح تھیں ان کو صاحبِ ہدایہ نے ذکر نہیں فرمایا البتہ ان کی طرف اشارہ کر دیا تو کہتے ہیں وَبِحَادَ الْقَدْرِ يُعَرَفُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ یہ من الوجوہ بیان ہے ما ذکرنا وہ جو ہم نے ذکر کیا من الوجوہ یعنی صورتیں کہتے ہیں وَبِحَادَ الْقَدْرِ يُعَرَفُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ فِي كِفَایتِ الْمُنْتَحِمِ اتنی مقدار کے ذریعے ان صورتوں کو بھی جانا جا سکتا ہے جو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کی ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھ لیں ایک دفعہ ترجمہ وَبِحَادَ الْقَدْرِ يُعَرَفُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ فِي كِفَایتِ الْمُنْتَحِمِ اور اتنی مقدار کے ذریعے جانا جا سکتا ہے ان صورتوں کو بھی جن کو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کیا ہے تو یہاں کی ثانیات کا ذکر آیا یاد رکھنا امام محمد رحملہ کی کتابیں دو قسم پر ہیں کچھ کو ظاہرے روایت کہتے ہیں اور باقی کو نوادر کہتے ہیں ظاہرے روایت آپ جانتے ہیں چھے کتابیں ہیں بھئی جام سغیر جام کبیر سیرے صغیر سیرے کبیر مبسوط اور زیادہ تو یہ کتابیں جو ہیں ظاہرے روایت کہلاتی ہیں یعنی ان کی روایت بڑی ظاہر ہے وجہ یہ کہ ان کتابوں کو امام محمد رحملہ سے نقل کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں یعنی تواتر کے حد تک پہنچے ہوئے ہیں لہذا معلوم ہوا یہ قطعی طور پر امام محمد رحملہ کی کتابیں ہی ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا جبکہ باقی کتابیں جو ہیں وہ اس طریقے پر امام محمد رحملہ سے منقول نہیں ہیں ان کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں تو لہذا وہ نوادر کہلاتی ہیں بھئی نوادر جمع ہے نادروں کی یا نادرتوں کی بھئی نادروں کی جمع بھی نوادر آتی ہے اور نادرتوں کی جمع بھی نوادر آتی ہے تو نوادر جو ہیں ان کے پھر کئی نام ہیں بعض جو ہیں وہ کسانیات کہلاتی ہیں بعض جو ہیں وہ جرجانیات کہلاتی ہیں بعض جو ہیں وہ رقیات کہلاتی ہیں بعض جو ہیں وہ حارونیات وغیرہ کہلاتی ہیں کسانیات جرجانیات حارونیات رقیات وغیرہ بھئی اور یہ سب نسبتیں ہیں ان کے نقل کرنے والوں کی طرف یا اس علاقے کی طرف جس میں امام محمد رحملہ نے یہ مسائل لکھوا ہے بعض وقت ایک علاقے کے اندر امام محمد رحم اللہ نے کچھ مسائل لکھوائے علماء کو تو وہ اسی علاقے کی نسبت سے مشہور ہو گئے جیسے رقیات بھئی یہ رقہ شہر کے اندر امام محمد رحم اللہ نے مسائل لکھوائے تھے علماء کو تو یہ رقیات کے نام سے مشہور ہیں اسی طرح حارونیات کو حارون نام کے عالم فقی نقل کرتے ہیں امام محمد رحم اللہ سے تو یہ حارونیات کہلاتی ہیں اسی طرح جرجانیات ہیں اسی طرح جو ہیں وہ کسانیات ہیں تو یہ نام جو ہیں یہ ان علاقوں کی نسبت سے ان مسائل کا نام ہے یا ان کو نقل کرنے والوں کی نسبت سے ان کا نام ہے تو یہ نوادر میں سے ہیں تو نوادر کے اندر کسانیات کے اندر امام سرخصی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہاں جو مطن کے اندر جو مسئلہ ذکر ہے اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ نصف باندی اور نصف لڑکی آزاد ہوگی بلکہ اس صورت میں آقا پر قسم آئے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَالَ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَشَهَادَتُ بَاطِلَةٌ عِندَ أَبِي حَنِیفَةً رَحِمَهُ اللَّهِ اِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ استِحْسَانًا زَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ صورت مسئلہ یہ دو آدمیوں نے گواہی دی ایک آدمی کے خلاف کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے دو آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف یعنی آقا کے خلاف گواہی دی کہ اس آقا نے اپنے ایک غیر معین غلام کو آزاد کیا ہے دو غلاموں میں سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ آقا نے اپنے دو غلاموں کے بارے میں کہا تھا اَحَدُهُمَا حُرُّن یا ان کے غلاموں کے سامنے کہا تھا اَحَدُكُمَا حُرُّن تم دونوں میں سے ایک آزاد یہ دو گواہ پیش ہوئے تو اس مسئلے میں دو گواہ بھی موجود ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس گواہی کو نہیں سنا جائے گا یہ شہادت باطل ہے بھئی بھئی دیکھو پیچھے جو مسئلے ذکر ہوئے وہاں پر آقا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے آقا نے اقرار کیا کہ میں نے یہ کہا ہے ہاں البتہ بیان سے پہلے ہی وہ مر گیا وہ بیان سے پہلے مر گیا یا اقرار تو کر رہا ہے اور زندہ ہے تو پھر قاضی مجبور کرے گا کہ بھئی جب تم اقرار کر رہے تم نے ایک کو آزاد کیا ہے تو بتلاو بیان کرو کس کو تم نے آزاد کیا ہے لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ آقا انکار کر رہا ہے اور دو گواہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے تو یہ شہادت امام صاحب کے نزدیک باطل ہے اس گواہی کو نہیں سنا جائے گا کہتے ہیں قال امام محمد رحم اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں جب دو آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دی کہ انہو اعتقا احدا عبدیہی کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کر دیا ہے تو یہ گواہی باطل ہے امام صاحب کے نزدیک بھئی وجہ بھی اچھی طرح یہیں سمجھ لیں بیاد رکھو امام صاحب کے نزدیک یہ جو اعتاق ہے یہ حق العبد ہے یہ بندے کا حق ہے کیونکہ اس اعتاق کی وجہ سے غلام کو آزادی ملی وہ اپنی ذات کا مالک بن گیا اس کو ہر طرح کے تصرفات کا اختیار مل گیا اب وہ بیع کر سکتا ہے وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے وہ تجارت وغیرہ کر سکتا ہے وہ شہادت دے سکتا ہے وہ غازی بن سکتا ہے تو اس سے پہلے تو غلام کے اندر یہ قوت نہیں تھی تو اس کو قوت حاصل ہو گئی تو یہ حق العبد ہے یہ آزادی کیا ہے یہ آزادی جو ہے حق العبد ہے یہ اعتاق جو ہے یہ حق العبد ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو غلام کی آزادی ہے یہ حق شریعت ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ شریعت کا حق ہے وجہ یہ کہ یہ جو اعتاق ہے یہ غلام کے قبول کرنے کا محتاج نہیں غلام کے قبول کرنے کا محتاج نہیں آقا اپنے غلام سے کہہ دے تم آزاد ہو تو غلام فوراً آزاد ہو جاتا ہے چاہے غلام قبول کرے چاہے قبول نہ کرے معلوم ہوا یہ حق العبد نہیں اگر یہ حق العبد ہوتا غلام کا حق ہوتا تو پھر تو یہ غلام کے قبول پر اس کا دار و مدار ہوتا غلام قبول کرتا تو آزاد ہوتا غلام قبول نہ کرتا تو آزاد نہ ہوتا تو یہ حق شراح ہے کیونکہ اس میں غلام کے قبول کا کوئی دخل نہیں ہے اور نیس غلام کے رد کرنے سے بھی یہ رد نہیں ہوتا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلام کا حق نہیں ہے کیونکہ اگر یہ غلام کا حق ہوتا تو غلام کے رد کرنے سے اور انکار کرنے سے یہ رد ہو جاتا اور نیس اعتاق جو ہے اس کو شرط کے ساتھ بھی معلق کیا جا سکتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق شراح ہے حق العبد نہیں اگر حق العبد ہوتا تو پھر اس کو شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے بیع بیع جو ہے دو بندوں کا معاملہ ہے یہ حق العبد ہے بھئی لہذا بیع کو کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو بیع ہو گئی اگر نہ کیا تو بیع نہ ہوئی تو بیع کیا ہے حق العبد ہے لہذا اس کو شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا لیکن اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا جا سکتا ہے معلوم ہوا یہ حق شریعت ہے بھئی تو ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتاق شریعت کا حق ہے بندے کا حق نہیں تو صاحبین کے نزدیک اعتاق جو ہے وہ حق شراح ہے بھئی جبکہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق جو ہے وہ حق العبد ہے اور یاد رکھو حق العبد کے اندر دعوے کے بغیر گواہی کو نہیں سنا جاتا اور حق اللہ کے اندر دعوے ضروری نہیں دعوے کے بغیر بھی گواہی کو سنا جائے گا ضابطہ کیا ہے حق العبد کے اندر دعوے ضروری ہے بھئی جب بندے کا حق ہے تو کوئی دعوے کرنے والا چاہیے پھر ہی گواہی کو سنا جائے گا ایک آدمی آ کر کہتا ہے میرا یہ حق ہے مجھے یہ حق دلایا جائے تو پھر گواہی کو سنا جائے گا اگر دعوے کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر گواہی باطل ہے اور حق اللہ کے اندر دعوے ضروری نہیں حق اللہ کے اندر دعوے ضروری نہیں جیسے حق اللہ ہے کہ ہر اجنبی عورت آدمی پر حرام ہے ہر اجنبی عورت آدمی پر حرام ہے لہذا اب یہ عورت کا حرام ہونا یہ حق اللہ ہے بھئی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے لہذا اس کے اندر اگر لوگ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ فلانے زنا کیا ہے اب یہاں دیکھو مدعی کوئی نہیں لیکن پھر بھی گواہی کو سنا جائے گا اور چار گواہ ہو گئے تو زنا ثابت ہو جائے گا تو ذاتہ کیا ہوا کہ حق العبد میں دعوے کا ہونا ضروری اور حق اللہ میں دعوے کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب آقا نے اپنے دو غلاموں میں سے غیر معین کو آزاد کیا ہے تو یہ حق العبد ہے اور حق العبد کے لئے کیا چاہیے مدعی چاہیے اور یہاں کوئی مدعی نہیں ہے حتی کہ یہ دونوں غلام بھی اگر قاضی کے پاس چلے گئے کہ قاضی صاحب ہمارے آقا نے ہمیں کہا تھا اور یہ دو گواہ بھی موجود ہیں قاضی صاحب قاضی پھر بھی گواہی نہیں سنے گا پھر بھی گواہی کیونکہ مدعی نہیں ہے آپ کہیں گے مدعی ہیں تو یہ دونوں غلام ہیں کہ نہیں بھئی یہ مدعی نہیں ہے آقا نے دونوں کو آزاد کیا ہے یا ایک کو آقا نے ایک کو آزاد کیا ہے لہذا ایک مدعی بن سکتا ہے لیکن کون سوالہ مدعی بنے گا پہلا یا دوسرا ایک میں مدعین نہیں ہے نہ پہلا مدعی بن سکتا ہے نہ دوسرا پہلا تب مدعی بنتا اگر آقا نے اسے آزاد کیا ہوتا دوسرا تب مدعی بنتا اگر آقا نے اسے آزاد کیا ہوتا تو لہذا یہاں مدعی مجھول ہو گیا مدعی کیا ہے دونوں کو نہیں اور لہذا دونوں آ جائیں تو دونوں کو آپ مدعی قرار نہیں دے سکتے اور ایک بھی آ جائیں اس کو بھی مدعی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ آقا نے قطعی طور پر اسی کو تو نہیں آزاد کیا آقا نے تو غیر معین کو آزاد کیا ہے لہذا کوئی ایک بھی آئے گا تو وہ بھی مدعی نہیں بن سکتا اور دونوں آ جائیں تو یہ بھی مدعی نہیں بن سکتے تو یہاں مدعی مجھول ہے جب مدعی مجھول ہو تو پھر گواہی کو نہیں سنا جاتا تو امام صاحب فرماتے ہیں گواہی کو نہیں سنا جائے گا بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھئے ترجمہ قال امام محمد رحم اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلِنْ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَئِهِ جب دو آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دی کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کر دیا ہے فَشَهَادَتُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةً رحم اللہ تو یہ گواہی باطل ہے امام صاحب کے نزدیک اس کو نہیں سنا جائے گا اور نہ اس پر فیصلہ کیا جائے گا مگر یہ کہ یہ گواہی وسیعت کے بارے میں ہو کس میں ہو وسیعت میں مثلا مرض الموت میں ایک آدمی نے کہا کہ میرے دونوں غلاموں میں سے ایک آزاد ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ مرض الموت میں اعتاق جو ہے وہ وسیعت کے درجے میں ہے یہ وسیعت کے درجے میں ہے تو اس صورت کے اندر استحساناً اس بینا کو سنا جائے گا استحساناً اس گواہی کو سنا جائے گا اور اس کی وجہ وجہ آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے آپ یہیں سمجھ لیں اچھی طرح بھئی آقا جب دو غلاموں میں سے غیر معین کو آزاد کرتا ہے تو مدعی مجہول ہے لہذا گواہی نہیں سنی جائے گی لیکن جب آقا مرض الموت میں یہ کہتا ہے اور مرض الموت کے اندر جو ہے یہ وسیعت کے حکم میں ہے اور وسیعت کے اندر یاد رکھو مدعی میت ہوتی ہے وسیعت موت کے بعد نافذ ہوتی ہے اور اس میں مدعی میت ہوتی ہے میت تقاضہ کرتی ہے کہ میری وسیعتوں کو نافذ کرو کیونکہ ان وسیعتوں کا فائدہ میت کو پہنچے گا اگر اس نے فقراء کے لئے یا کسی کے لئے کوئی مال دینے کا کہا ہے تو لہذا اس کا فائدہ چونکہ میت کو پہنچے گا تو اس میں مدعی میت ہے اور میت کا اگرچہ انتقال ہو چکا ہے لیکن یا تو وارث جو ہیں وہ اس کے قائم مقام اور اس کے خلیفہ بن جائیں گے اس کے نائب بن جائیں گے یا اگر کوئی اس نے وسی مقرر کیا تھا کوئی ذمہ دار مقرر کیا تھا تو لہذا اس صورت میں مدعی معلوم ہے جب وسیعت آ گئی تو وسیعت میں مدعی کون ہے میت ہے اور اس وقت اس کا خلیفہ اور نائب جو ہے وہ وارث یا وسیع موجود ہے لہذا مدعی موجود ہے جب مدعی موجود ہے تو اب گواہی سنی جائے گی اور ایک اور بات بھی یاد رکھنا کہ آقا اگر اپنے دو غلاموں میں سے غیر معین کو آزاد کرتا ہے اور آقا بھی تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں میں نے ان دونوں میں سے ایک کو آزاد کیا تھا تو پھر آقا کو مجبور کریں گے جب تک وہ زندہ کے بتاؤ کس کو تم نے آزاد کیا ہے لیکن اگر آقا مر جائے تو پھر اس کے بعد یہ آزادی دونوں غلاموں میں پھیل جائے گی تو نصف ایک آزاد ہوگا اور نصف دوسرا آزاد ہوگا تو لہذا وسیعت کے معاملے میں مدعی معلوم ہے کہ وہ میت ہے لہذا اس لئے گواہی سنی جائے گی استحسانا قیاس کو یہ تقاضی کرتا ہے کہ گواہی نہیں سننی چاہیے کیونکہ مدعی مجہول ہے آقا نے کسی ایک معین کو آزاد نہیں کیا بلکہ غیر معین کو آزاد کیا ہے تو مدعی کون ہوا مجہول ہو گیا اور مجہول مدعی ہو تو پھر دعوی نہیں ہو سکتا دعوی کے لئے کوئی معلوم مدعی چاہیے تو قیاس تقاضی کرتا ہے کہ یہ دعوی نہ سنا جائے لیکن استحسانا یہ دعوی سنا جائے گا یہاں میت جو ہے اس کو مدعی قرار دیا جائے گا یا دوسری وجہ استحسان کی یہ ہے کہ موت کے بعد یہ آزادی دونوں غلاموں میں پھیل جائے گی جب دونوں میں پھیل جائے گی تو اب دونوں مدعی بن گئے اب مدعی معلوم ہو گیا دونوں ہیں لہذا اب بھی گواہی کو سنا جائے گا بات سمجھ میں آگئی وسیعت کے مسئلے میں گواہی کو سنا جائے گا لیکن غیر وسیعت میں نہیں اور وسیعت میں بھی استحسانا سنا جائے گا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے وسیعت کے اندر بھی غیر معین کے اعتاق پر گواہی کو نہ سنا جائے کیونکہ مدعی مجھول ہے لیکن استحسانا اس گواہی کو سنا جائے گا اور اس کی دو وجہیں ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ ایک وجہ کیا کہ مدعی وہ میت ہے بھئی اور اس کے نائب موجود ہے وسیع ہے یا وارث ہیں اور یا یہ دونوں غلام ہی مدعی بن جائیں گے کیونکہ موت کے بعد یہ اعتاق پھیل جائے گا دونوں کے اندر بھی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اللہ ان یقون فی وسیعت مگر یہ کہ یہ اعتاق جو ہے وسیعت کے اندر ہو یعنی مرض الموت میں ہو تو پھر شہادت باطل نہیں ہوگی استحسانا اور یہ استحسانا ہے ذکرہو فی کتاب العطاق اس کو امام محمد رحم اللہ نے کتاب العطاق کے اندر ذکر فرمایا ہے یعنی مبسوت کی کتاب العطاق میں وَإِن شَهِدَا أَنَّهُ تَلَّقَ إِحْدَا نِسَائِهِ اور اگر ان دو آدمیوں نے گواہی دی کہ انہو تلقَ إِحْدَا نِسَائِهِ کہ اس شخص نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دی ہے جازت شہادت تو پھر گواہی جائز ہے کیونکہ کیونکہ طلاق کی وجہ سے عورت خاون کے لئے حرام ہوگی طلاق کی وجہ سے عورت کیا ہوگی خاون کے لئے حرام ہوگی اور یہ حق اللہ ہے بھئی تحریم الفرج شرمگاہ کا حرام ہونا یہ حق اللہ ہے دیکھو میں نے ذکر کیا کہ کسی بھی شخص کے لئے اجنبی عورت حرام ہے اور یہ حق العبد نہیں ہے عورت کا حرام ہونا بلکہ یہ حق اللہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہذا دو بیویوں میں سے ایک غیر معین کو طلاق دی تو یہ حق اللہ ہے بھئی اور حق اللہ کے اندر دعوی ضروری نہیں اس کے بغیر بھی گواہی کو سنا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِن شَهِدَا أَنَّهُ تَلَّقَ اِحْدَا نِسَائِهِ اور اگر ان دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دی ہے جازتی شہادتو تو گواہی جائز ہے وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَا أَنْ يُطَلِّقَ اِحْدَاهُنَّا اور خاون کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دے وَهَادَا بِالْعِجْمَعُ اور یہ مسئلہ بالاتفاق ہے ہمارے تینوں ائیمہ کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور صاحبین فرماتے ہیں الشہادتو فی العطق مثل ذالک کہ آزادی کے اندر جو گواہی ہے وہ بھی اسی کے مثل ہے جیسے طلاق کے مسئلے میں بغیر دعوے کے بھی شہادت کو سنا جا سکتا ہے اسی طرح اعتاق کے مسئلے کے اندر بھی بغیر دعوے کے بھی گواہی کو سنا جا سکتا ہے لہذا صاحبین فرماتے ہیں اگر دو گواہ آگئے کہ اس آقا نے اپنے ان دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے تو اس صورت میں ایک گواہی سنی جائے گی اور آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ ان دو میں سے اب ایک کو آزاد کر دے وَأَصْلُ حَاظَ اور اصل اس اختلاف کی یہ ہے کہ ان شہادت عَلَى عِدْقِ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَ الْعَبْدِ کہ غلام کے آزادی پر جو گواہی ہے لا تُقْبَلُ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا مِنْ غَيْرِ دَعْوَ الْعَبْدِ غلام کے دعوے کے بغیر عِنْدَابِ حَنِیفَتَ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک غلام کے آزادی پر جو شہادت ہو اس کو غلام کے دعوے کے بغیر نہیں سنا جائے گا کیونکہ غلام کی آزادی یہ حق العبد ہے بھئی پھر درجمہ دیکھ لیجئے وَاصْلُ حَاظَ اور ضابطہ اس اختلاف کا وہ یہ ہے کہ ان شہادت عَلَى عِدْقِ الْعَبْدِ کہ غلام کے آزادی پر جو گواہی ہے لا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَ الْعَبْدِ وہ غلام کے دعوے کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ اور صاحبین کے نزدیک قبول کیا جائے گا وَالشَّهَادَةُ عَلَى عِدْقِ الْعَمَتِ وَالطَلَاقِ الْمَنْقُوحَةِ مَقْبُولَةٌ اور باندی کی آزادی پر اور اسی طرح منکوحہ بی بی کی طلاق پر جو گواہی ہے مَقْبُولَةٌ وہ مقبول ہے یعنی اس کو سنا جائے گا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى بِالْتِفَاقِ بَغِیرْ دَعْوَى कِهِ بِالْتِفَاقِ یعنی اس میں ہمارے تینوں امہ کا اتفاق ہے تو حاصل کلام کیا کہ غلام کی آزادی پر جو شہادت ہے اس کو بغیر دعوے کے نہیں سنا جائے گا امام صاحب کے نزدیک یعنی غلام کا دعوہ ضروری ہے اور صاحبین کے نزدیک غلام کا دعوہ ضروری نہیں جبکہ باندی کی آزادی اور منکوحہ کی جو طلاق ہے اس میں بل اتفاق دعوے کی ضرورت نئی دعوے کے بغیر بھی شہادت کو سنا جائے گا تو کہتے ہیں وَالشَّحَادَةُ عَلَى عِدْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى بِالْتِفَاقِ اور باندی کی آزادی اور منکوحہ بیوی کی طلاق پر جو شہادت ہو وہ مقبول ہے بغیر دعوے کے ہی بل اتفاق وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ اور یہ مسئلہ مشہور ہے یعنی سب کو معلوم ہے وَإِذَا كَانَ دَعْوَى الْعَبْدِ شَرْطًا عِنْدَهُ اور جب غلام کا دعوہ شرط ہے امام صاحب کے نزدیک لَا يَتَحَقَّقُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ تو دعوہ نہیں پایا جا رہا کتاب کے مسئلے میں یعنی جب غیر معین غلام کو آزاد کیا تو مدعی مجھول ہو گیا گویا مدعی ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں لَا يَتَحَقَّقُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ تو دعوہ نہیں پایا جا رہا کتاب کے مسئلے میں لَأَنَّ الدَّعْوَى مِنَ الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ اس لیے کیونکہ مجھول کی طرف سے دعوہ نہیں ہو سکتا فَلَا تُقْبَلُ شَحَادَتُ لہذا اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ اور صحبین کے نزدیک دعوہ شرط نہیں ہے فَتُقْبَلُ شَحَادَتُ تو گواہی کو قبول کیا جائے گا وَإِنِنْ عَدَمَ الدَّعْوَى اگرچہ دعوہ معدوم ہو اگرچہ دعوہ نہ ہو اما فِي الطلاق فَعَدَمُ الدَّعْوَى تو باقی جو طلاق ہے اس کے اندر دعوے کا نہ ہونا لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي شَحَادَتِ یہ گواہی کے اندر کوئی خرابی ثابت نہیں کرتا اس کی وجہ سے گواہی میں کوئی خلل اور خرابی نہیں آتی لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيهَا اس لیے کیونکہ طلاق کے مسئلے کے اندر یہ دعوہ شرط نہیں ہے وَلَوْ شَحِيدَ أَنَّهُ اَعْتَقَ اِحْدَا عَمَتَئِهِ بھئی میری کتاب میں ہے وَلَوْ شَحِيدَ مُفرَد کا سیغہ ہے یہ تصنیہ کا سیغہ ہونا چاہیے دو آدمی گواہ کم از کم چاہیے پھر ہی دعوہ ثابت ہوگا تو ہدایہ کے دیگر نسخوں میں یہاں تصنیہ کا سیغہ موجود ہے کہتے ہیں وَلَوْ شَحِيدَ اور اگر ان دو آدمیوں نے گواہی دی اَنَّهُ اَعْتَقَ اِحْدَا عَمَتَئِهِ کہ اس آدمی نے اپنی دو باندھیوں میں سے ایک کو آزاد کر دیا ہے لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ تو بھی یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک وَلَمْ يَكُنِ دَعْوَ شَرْطًا فِيهِ اگرچہ اس کے اندر دعوہ شرط نہیں ہے بھئی اوپر آپ کو مسئلہ بتلا دیا کہ غلام کی آزادی کے اندر دعوہ شرط ہے باندھی کی آزادی کے اندر دعوہ شرط نہیں باندھی کی آزادی میں بل اتفاق ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک دعوہ شرط نہیں لیکن اگر گواہوں نے کہا کہ اس نے اپنی دو باندھیوں میں سے غیر معین کو آزاد کیا ہے تو پھر اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں یہاں پر گواہی کو نہیں سنا جائے گا یہاں پر گواہی کو نہیں سنا جائے گا وجہ یہ کہ جیسے طلاق کا مسئلہ تھا طلاق کے مسئلے میں گواہی کو سنا جائے گا کیوں سنا جائے گا کیونکہ وہ حق اللہ ہے حق شریعت ہے بھئی حق اللہ کس طرح ہے کیونکہ اس میں طلاق کی وجہ سے تحریم الفرج آئے گا اس عورت کی شرمگاہ اس مرد پر حرام ہو جائے گی اور تحریم الفرج جو ہے شرمگاہ کا حرام ہونا یہ حق اللہ ہے یہ حق شرع ہے جب یہ حق شرع ہے تو طلاق کے مسئلے میں دعوہ ضروری نہیں بغیر دعوے کے بھی گواہی کو سنا جا سکتا ہے تو باندی کا جو مسئلہ ہے باندی کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کی مشابہت اس کی مشابہت طلاق کے ساتھ بھی ہے باندی کی جو آزادی ہے اس میں بھی جب باندی آزاد ہو جائے گی تو آقا کے ملکیت ختم جب ملکیت ختم تو وہاں بھی تحریم الفرج جائے گا وہاں بھی تحریم الفرج جائے گا اور تحریم الفرج یہ تو حق شرع ہے لہذا اس میں دعوے کی ضرورت نہیں لیکن یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی مشابہت وہ غلام کی آزادی کے ساتھ ہے لہذا یہاں بھی گواہی کو نہیں سنا جائے گا بغیر دعوے کے بھئی دیکھئے بھئے صاحبِ ہدایہ اس کو اور بہتر الفاظ میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں اور اگر ان دو آدمیوں نے گواہی دی کہ اس شخص نے اپنی دو باندھیوں میں سے کو آزاد کر دیا ہے تو یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک وَإِلَّمْ يَكُنِدْ دَعْوَى شَرْطًا فِيهِ اگرچہ باندھی کے حق میں دعوی شرط نہیں ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ اِنَّمَا لَا يُشْتَرَطُ الدَّعْوَى کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ دعوے کی شرط نہیں لگائی جا سکتی لِمَا أَنَّهُ يَتَظَمَّنُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ اس لیے کیونکہ یہ جو باندھی کی آزادی ہے یہ تحریم الفرج کو متضمن ہے یہ تحریم الفرج اس کی وجہ سے اس باندھی کی شرمگاہ اس آقا پر حرام ہو جائے گی تو باندھی کی آزادی تحریم الفرج کو متضمن ہے فَشَابَهَدْ تَلَاقَ تو یہ تلاق کے مشابہ ہو گئی یہ باندھی کی آزادی تلاق کے مشابہ ہو گئی وَالْعِتْقُ الْمُبْحَمُ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ عِنْدَهُ اور عِتْقِ مُبْحَم مُبْحَمْ آزادی آقا نے کیا کہا ہے اِحْدَاكُمَّا حُرَّةٌ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو آقا نے ایک مُبْحَم باندھی کو آزاد کیا ہے ایک غیر معین باندھی کو آزاد کیا ہے اور غیر معین باندھی کو آزاد کرنے کی وجہ سے کوئی ایک باندھی بھی ابھی آقا پر حرام نہیں ہوئی بھئی تو یہاں تحریمِ فرج نہیں آیا جب تحریمِ فرج نہیں آیا تو معلوم ہو اس کی مشابہت غلاموں والی صورت کے ساتھ ہے اور غلاموں والی صورت کے اندر تو دعوے کے بغیر گواہی نہیں سنی جاتی تھی تو یہاں بھی جب تحریمِ فرج نہیں آیا یہ بھی غلاموں کے مسئلے کی طرح ہوا تو لہذا یہاں بھی گواہی نہیں سنی جائے گی جب تک دعوہ نہ آ جائے بھئی تو کہتے ہیں اور مبہم آزادی جو ہے وہ تحریم فرج کو ثابت نہیں کرتا امام صاحب کے نزدیک اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے دو غلاموں میں سے ایک کی آزادی پر گواہی ہو اور یہ سارا کہتے ہیں اس صورت میں ہے جب انہوں نے گواہی دی ہو فی صحت ہی آقا کی صحت کی حالت میں علا انہو اعتقہ احد عبدہی اس بات تر کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا ہے کہتے ہیں یہ ساری صورت مسئلہ اس وقت ہے جب آقا نے صحت کی حالت میں ایک غیر معین باندی یا غیر معین غلام کو آزاد کیا ہو اور اگر آقا نے مرض الموت میں ایسا کیا ہے تو وہ اب آگے بیان کریں گے اس کا حکم وسیعت والا ہے اور یہ وسیعت والا ہے تو اس میں استحسانا گواہی کو سنا جائے گا تو کہتے ہیں اور باقی جب ان دو گواہوں نے گواہی دی کہ آقا نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کر دیا ہے اپنے مرض الموت میں اور مرض الموت میں اعتاق کیا ہے وسیعت اسی طرح او شہیدہ علا تدبیر ہی فی صحت ہی او فی مرض ہی یا ان دونوں نے گواہی دی اس آقا کے مدبر بنانے پر فی صحت ہی اس کی صحت میں او فی مرض ہی یا اس کے مرض الموت میں اگر دو آدمیوں نے گواہی دی چاہے آقا صحت کی حالت میں ہے چاہے مرض الموت میں ہے کیا گواہی دی کہ اس نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا ہے توجہ ہے تو آپ نے پڑا ہے کہ مدبر جو ہے وہ وسیعت کے حکم میں ہے وہ سلوث مال میں سے آزاد ہوتا ہے توجہ ہے تو لہذا یہ بھی وسیعت والی صورت ہے تو اس کے اندر بھی ان کی گواہی کو سنا چاہے گا تو کہتے ہیں او شہیدہ علا تدبیر ہی یا ان دونوں گواہوں نے گواہی دی علا تدبیر ہی آقا کے مدبر بنانے پر کہ اس نے دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو مدبر بنا دیا ہے فی صحتی ہی اپنی صحت کی حالت میں او فی مرضی ہی یا مرض الموت میں وعداء الشہادتی فی مرض موتی ہی او بعد الوفاتی چاہے یہ ادائے شہادت جو ہے اس آقا کے مرض الموت میں ہو یا اس کی وفات کے بعد ہو چاہے یہ گواہی مرض الموت میں دے رہے ہیں کہ اس نے صحت کی حالت میں اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو مدبر بنایا تھا یا مرنے کے بعد یہ گواہی دے رہے ہیں تو اب سنا جائے گا کیونکہ اب مدعی معلوم ہے کیونکہ وسیعت کا مدعی وہ میت ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَأَدَعُ الشَّحَادَتِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ اَوْ بَعْدَ الْوَفَاتِ اور اس شہادت کی ادائیگی جو ہے اس آقا کے مرض الموت میں ہے یا اس کی وفات کے بعد ہے تُقْبَلُ استحساناً تو استحساناً اس گواہی کو قبول کیا جائے گا اور قیاس تو کیا تقاضہ کرتا ہے اس گواہی کو قبول نہ کیا جائے کیونکہ مدعی مجہول ہے بھئی تُقْبَلُ استحساناً تو استحساناً اس گواہی کو قبول کیا جائے گا لِأَنَّ تَدْبِيرَ حَيْسُ مَا وَقَعَ وَقَعَ وَصِيَّتًا لِأَنَّ تَدْبِيرَ حَيْسُ مَا وَقَعَ اس لئے کیونکہ تدبیر جہاں بھی واقع ہو وَقَعَ وَصِيَّتًا تو وہ وسیت ہو کر واقع ہوتی ہے تدبیر جہاں بھی واقع ہو وہ وسیت ہو کر واقع ہوتی ہے چاہے صحت کی حالت میں مدبر بنائے چاہے مرض الموت میں مدبر بنانا یہ وسیت کی طرح ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَدْبِيرَ حَيْسُ مَا وَقَعَ اس لئے کیونکہ مدبر بنانا جہاں بھی واقع ہو چاہے صحت میں ہو چاہے مرض الموت میں ہو وَقَعَ وَصِيَّتًا تو یہ تدبیر وصیت ہو کر واقع ہوتی ہے وَقَدَ الْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ اور اسی طرح مرض الموت کے اندر آزادی جو ہے یہ بھی وصیت ہے وَالْخَصْمُ فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُوْسِي وَالْخَصْمُ خَصْم صاد کے ساتھ ہے فریق مخالف کو کہتے ہیں وَالْخَصْمُ فِي الْوَصِيَّةِ اور وصیت کے اندر فریق مخالف جو ہے اِنَّمَا هُوَ الْمُوْسِي وہ وصیت کرنے والا ہے یعنی وہ جو میت ہے وہ خصم ہے یعنی مدعی ہے وَهُوَ مَعْلُومٌ اور وہ معلوم ہے وَعَنْهُ خَلَفٌ اور اس موسی سے یعنی اس میت سے خلیفہ موجود ہے وَهُوَ الْوَصِيُّ اَوِ الْوَارِسُ اور وہ اس کا وصی ہے اَوِ الْوَارِسُ یا وَارِس ہے وَلِأَنَّ الْعِتْقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ اس لئے کیونکہ آزادی جو مرض الموت میں ہوتی ہے یہ شیع بالموتی یہ دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں استحسان کے دوسری وجہ ایک وجہ کیا کہ یہاں مدعی معلوم ہے اور وہ میت ہے اور دوسری وجہ کہ موت کے بعد آزادی پھیل جاتی ہے جب آزادی دونوں غلاموں میں پھیل گئی تو دونوں مدعی بن گئے جب دونوں مدعی بن گئے تو مدعی معلوم ہوا کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْعِتْقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يَشِعُ بِالْمَوْتِ اور اس لئے کیونکہ مرض الموت میں جو آزادی ہے وہ موت کی وجہ سے پھیل جاتی ہے فِيهِمَا ان دونوں غلاموں میں فَصَارَ كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا خَسْمًا مُتَعَيَّنَا تو ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ متعین فریق مخالف ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک متعین فریق مخالف ہے وَلَوْ شَهِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي سِحْتِهِ اور یہ تو وہ صورت تھی کہ جب وہ گواہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے مرض الموت میں دو غلاموں میں سے غیر معین کو آزاد کیا تھا اور اگر موت کے بعد دو گواہ یہ گواہی دیں کہ اس نے صحت کی حالت میں ان دون غلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا تھا دو گواہ گواہی دے رہے ہیں اس شخص کے مرنے کے بعد کہ اس شخص نے اپنی صحت کی حالت میں اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا تھا تو کیا اس گواہی کو سنا جائے گا زندگی میں تو نہیں سنا جا رہا تھا کیا موت کے بعد اب سنا جائے گا تو بعض کہتے ہیں نہیں یہ جب صحت کی حالت میں اس نے غلام آزاد کیے تھے تو وہ تو وسیعت کے حکم میں نہیں ہیں جب وسیعت کے حکم میں نہیں ہیں تو اس گواہی کو نہیں سنا جائے گا اور جبکہ بس وہ کہا فرماتے ہیں کہ موت کے بعد چونکہ آزادی پھیل جاتی ہے اس نے تو بیان نہیں کیا تو موت کے بعد وہ آزادی پھیل گئی جب پھیل گئی تو اب مدعی معلوم ہو گئے دونوں غلام ہیں لہذا اب شہادت کو سنا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَوْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ اور اگر ان دونوں گواہوں نے گواہی دی اس آقا کے مرنے کے بعد کیا نَهُ قَالَ فِي صِحَتِهِ کہ اس آقا نے اپنی صحت کی حالت میں کہا تھا اَحَدُكُ مَحُورُّنُ تو تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے قَدْ قِيلَتُ تَحْقِقِقِ کہا گیا ہے یعنی بعض فقہہ فرماتے ہیں لَا تُقْبَلُ اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا لَيَا نَهُ لَيْسَ بِي وَسِيَّتِن کیونکہ یہ وصیت نہیں ہے جب یہ وصیت نہیں ہے تو یہاں پر مدعی معلوم نہیں کیونکہ مئیت بھی مدعی نہیں بن سکتی کیونکہ وصیت نہیں ہے تو کہتے ہیں لیا نَهُ لَيْسَ بِي وَسِيَّتِن تو یہاں گواہی کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ وصیت نہیں ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے تو قبلو کہ اس گواہی کو قبول کیا جائے گا لِشُّوِعِ اس آزادی کے پھیل جانے کی وجہ سے یا یوں ترجمہ کر لیں لِشُّوِعِ مشترکہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ آزادی دونوں غلاموں کے میں مشترکہ ہوگی دونوں میں تقسیم ہوگی باب الحلف بالعطقی یہ باب ہے آزادی سے متعلق قسم کے بیان میں آزادی سے متعلق قسم حلف اور حلف یہ مصدر ہے بھئی حلف یحلف اسے جس کا معنی ہے قسم اٹھانا تو آپ اس کو باب الحلف بالعطق یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور باب الحلف بالعطق یوں بھی پڑھ سکتے ہیں بھئی تو حلف کا معنی ہے قسم اٹھانا اور یہاں مراد تعلیق ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعلیق کو بھی کہ تعلیق کو بھی فقہ کے اندر قسم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جیسے قسم کسی چیز پر اُبھارنے کے لیے یا کسی چیز سے روکنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے اور نیز جیسے قسم کھانے کے بعد اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا اسی طرح تعلیق کرنے کے بعد بھی اب وہ لازم ہو جاتی ہے اس سے رجوع نہیں ہو سکتا بھئی تو کہتے ہیں باب الحلف بالعدق یہ باب ہے آزادی سے متعلق تعلیق کے بیان میں وَمَن قَالَ اِذَا دَخَلْتُ الدَّارَ فَقُلُّ مَمْلُوكٍ لِيَوْمَ اِذٍ فَهُوَ حُرٌّن صورت مسئلہ یہ ایک آدمی کہتا ہے اِذَا دَخَلْتُ الدَّارَ کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوں تو فَقُلُّ مَمْلُوكٍ لِيَوْمَ اِذٍ تو اس دن میرا جو بھی مملوک ہو فَهُوَ حُرٌّن تو وہ آزاد ہے جب میں اس گھر میں داخل ہوں تو اس دن میرا جو بھی مملوک ہے وہ آزاد ہے تو اس صورت میں یاد رکھو جس دن وہ اس گھر کے اندر داخل ہوگا اس وقت جو بھی غلام اس کا مملوک ہوا وہ آزاد ہو جائے گا لہذا اگر اس وقت اس کا کوئی غلام نہیں بعد میں اس نے ایک غلام خرید لیا اور جب اس گھر کے اندر گیا تو یہ نیا خریدے ہوا غلام اس کا مملوک موجود ہے تو یہ آزاد ہو جائے گا اور اگر اس وقت بھی ایک غلام اس کا موجود تھا اور اس نے ایک اور بھی بعد میں خرید لیا اور اس گھر کے اندر جب گیا یہ دونوں غلام اس وقت موجود ہیں تو یہ دونوں غلام آزاد ہو جائیں گے تو اس میں اعتبار جو ہے اس گھر میں داخل ہونے کا وقت ہے کیونکہ اس نے خود کیا کہا ہے فَقُلُّ مَمْلُوْكِن لِي يَوْمَئِزِن تو اس دن جو بھی میرا مملوک ہے یعنی جس دن میں اس گھر میں داخل ہوں گا وہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَمَن قَالَا اور جس شخص نے کہا اِذَا دَخَلْ تُو دَارَا کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوں فَقُلُّ مَمْلُوْكِن لِي يَوْمَئِزِن فَهُوَ حُرُّن تو اس دن میرا جو بھی مملوک ہے وہ آزاد ہے وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوْكُن اور حال یہ ہے کہ اس کا کوئی مملوک نہیں ہے یعنی جس وقت اس نے تعلیق کی ہے قسم اٹھائی ہے اس وقت اس کا کوئی غلام نہیں فَشْتَرَا مَمْلُوْكَن پھر اس نے ایک غلام خرید لیا سُمَّ دَخَلَا پھر اس گھر میں داخل ہوا عَتَقَا پھر یہ نیا خریدہ ہوا غلام آزاد ہو جائے گا لِأَنَّ قَوْلَهُ يَوْمَئِزِن اس لیے کیونکہ یہ کہنے والے کا یہ جو قول ہے يَوْمَئِزِن بھئی يَوْمَئِزِن اصل میں کیا ہے يَوْمَئِزْ كَانَكَزَ یہ عام تعبیر ہے یہ ہر جگہ چل جائے گی يَوْمَئِزْ كَانَكَزَ یعنی جس دن ایسا ہو جس دن ایسا ہو کانا کزا یہ ہر جگہ چل جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو اسی فیل جو وہاں ذکر ہے اس کو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں مثلا يَوْمَئِزْ كَانَكَزَ نہیں یوں کہیں يَوْمَئِزْ دَخَلْتُ الدَّارَ آقا نے کہا ہے نا يَوْمَئِزْ تو يَوْمَئِزْ كَانَكَزَ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور يَوْمَئِزْ دَخَلْتُ الدَّارَ جس دن میں اس گھر میں داخل ہوں تو اس دن جو بھی میرا مملوک ہے وہ آزاد ہے تو گویا تقدیرِ کلامیوں تھا يَوْمَئِزْ كَانَكَزَ یہ تقدیرِ کلامیوں تھا يَوْمَئِزْ دَخَلْتُ الدَّارَ پھر اس دخلتُ الدَّار کو حضف کر لیا گیا اور اس کے عوض اس کو تنوین دے دی گئی فَيَوْمَئِزْ تو اصل میں کیا تھا يَوْمَئِزْ كَانَكَزَ یا يَوْمَئِزْ دَخَلْتُ الدَّار پھر اس دخلتُ الدَّار یا کانَكَزَ کو حضف کیا اور اس کے عوض اس کو تنوین دیتی تو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ آقا کا قول جو ہے تقدیر یہ تقدیر اس قول کی یہ ہے جب میں اس گھر میں داخل ہوں مگر یہ کہ آقا نے فعل کو گرا دیا اس کو حضف کر دیا وعوزہو بالتنوین اور تنوین کو اس کا عوض بنا دیا فکان المعتبر قیام الملک وقت الدخول تو معتبر جو ہے وہ ملکیت کا قائم ہونا ہے دخول کے وقت اس گھر میں داخل ہونے کے وقت جو ملکیت موجود ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا تو اس وقت جو بھی غلام اس کے مملوک ہوئے وہ سب آزاد ہو جائیں گے وَكَذَا لَوْكَانَ فِي مِلْكِهِ یَوْمَ حَلَ فَعَبْدُنُ اور اسی طرح اگر اس آقا کی ملکیت میں اس دن جس دن اس نے قسم اٹھائی تھی عَبْدُنُ اس وقت اس کی ملکیت میں ایک غلام تھا فَبَقِعَ لَا مِلْكِهِ تو یہ غلام اسی آقا کی ملکیت میں باقی رہا حتی دخلا یہاں تک کہ آقا اس گھر میں داخل ہو گیا تو عَتَقَعَ تو یہ غلام بھی آزاد ہو جائے گا لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہا کہ دخول کے وقت ملکیت معتبر ہے اور دخول کے وقت تو یہ غلام بھی مملوک ہے جہاں دہ یہ آزاد ہو جائے گا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي يَمِينِهِ يَوْمَئِذِنْ لَمْ يَعْتِقْ اور اگر آقا نے اپنی قسم کے اندر يَوْمَئِذِنْ کا لفظ نہیں کہا لَمْ يَعْتِقْ تو پھر اس صورت میں قسم کے بعد جو اس نے خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا اگر آقا نے يَوْمَئِذِنْ کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ یوں کہا کہ اِذَا دَخَلْتُ دَارَا فَكُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي فَهُوَ حُرٌ فَكُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي فَهُوَ حُرٌ کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوں فَكُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي تو میرا جو بھی مملوک ہے فَهُوَ حُرٌ تو وہ آزاد ہے تو فَكُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي یہ حال کے لئے ہے میرا جو بھی مملوک ہے یعنی اس وقت میرا جو بھی مملوک ہے یعنی جس وقت میں قسم اٹھا رہا ہوں اس وقت میرا جو بھی مملوک ہے جب میں اس گھر میں جاؤں تو وہ آزاد تو اگر اس وقت آقا کو کوئی مملوک نہیں لیکن بعد میں ایک غلام خرید لیا اور پھر آقا اس گھر میں گیا تو پھر یہ غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ یہ جس وقت قسم کھائی تھی اس وقت یہ غلام اس کا مملوک نہیں تھا بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي يَمِينِهِ يَوْمَ اِذِنِ اور اگر آقا نے اپنی قسم کے اندر يَوْمَ اِذِنِ کا لفظ نہیں کہا لَمْ يَعْتِقْ تو آزاد نہیں ہوگا وہ غلام جس کو بعد میں خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا اور اگر قسم کے وقت ایک غلام آقا کی ملکیت میں موجود تھا اور اس گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی یہ غلام آقا کی ملکیت میں ہے تو پھر یہ آزاد ہو جائے گا تو لَمْ يَعْتِقْ سے مراد وہ غلام ہے جس کو آقا نے بعد میں خریدا ہے قسم کے وقت وہ آقا کا مملوک نہیں تھا تو کہتے ہیں لِأَنَّ قَوْ لَهُ كُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي اس لیے کیونکہ آقا کا قول جو ہے كُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي لِلْحَالِ یہ کس کے لیے ہے حال کُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي اس کا کیا معنی ہے میرا جو بھی مملوک ہے یعنی فِلْحَال میرا جو بھی مملوک ہے وہ اگر میں اس گھر میں گیا تو وہ آزاد ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ قَوْ لَهُ كُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي لِلْحَالِ اس لیے کیونکہ آقا کا قول کُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي یہ حال کے لیے ہے وَالْجَزَاءُ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوْكِ فِي الْحَالِ اور اس کی جزا جو ہے اس مملوک کی آزادی ہے فِي الْحَال کہ فِي الْحَال ہی وہ کیا ہو جائے آزاد ہو جائے إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ شَرْطُ عَلَى الْجَزَائِ مگر یہ کہ جہاں جب شرط داخل ہو گئی جزا پر آقا نے شرط بھی تو ذکر کی ہے اذا دخلت الدارہ جب میں اس گھر میں داخل ہوں اگر یہ شرط نہ ہوتی تو اس وقت سارے غلام آزاد ہو جاتے جو بھی اس کے مملوک ہیں كُلُّ مَمْلُوْكِ لِي فَهُوَ حُرٌ تو سارے مملوک غلاموں نے اسی وقت آزاد ہونا تھا لیکن جب شرط آ گئی تو اب یہ اعتاق معلق ہو گیا تو کہتے ہیں وَالْجَزَاءُ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوْكِ فِي الْحَالِ اور اس کی جزا جو ہے مملوک کی آزادی ہے فِي الْحَالِ مگر یہ کہ جب جزا پر شرط داخل ہو گئی تأخر الى وجود الشرطی تو جزا مؤخر ہو گئی شرط کے پائے جانے تک فَيَعْتِقُ إِذَا بَقِعَ لَا مِلْكِهِ الْا وَقْتِ الدُّخُولِ تو پھر وہ غلام آزاد ہو جائے گا جب وہ اسی آقا کی ملکیت پر باقی رہا الى وَقْتِ الدُّخُولِ داخل ہونے کے وقت تک وَلَا يَتَنَا وَلُمَنِشْتَرَاهُ بَعْدَ الْيَمِينِ اور یہ تعلیق شامل نہیں ہے اس غلام کو جس کو یہ قسم کے بعد خریدے کیونکہ کُلُم مملوک لی یہ کس لیے آتا ہے حال کے لیے جو میرا مملوک ہے یعنی فِي الْحَال تو مستقبل والے غلام اس میں داخل نہیں ہوں گے تو کہتے ہیں وَلَا يَتَنَا وَلُمَنِشْتَرَاهُ بَعْدَ الْيَمِينِ تو یہ جو قسم ہے یہ شامل نہیں ہے وَمَنْ قَالَ كُلُم مملوک لی ذَكَرٍ فَهُوَ حُرٌ سورت مسئلہ یہ آقا نے کہا كُلُم مملوک لی ذَكَرٍ فَهُوَ حُرٌ کہ میرا جو بھی مذکر مملوک ہے وہ آزاد ہے اب اس آقا کی ایک باندی ہے اور وہ حاملہ ہے اور اس نے بعد میں ایک لڑکے کو جنم دیا تو کیا یہ لڑکا آزاد ہوگا کیونکہ یہ حمل تو اس وقت موجود تھا یا اس کے ہونے کا احتمال تھا اور آقا نے بھی کیا کہا ہے میرا جو بھی مذکر مملوک ہے فی الحال وہ آزاد ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں یہ حمل جو ہے یہ آزاد نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ آقا نے مملوک کا لفظ ذکر کیا اور مملوک سے کامل مملوک مراد لیں گے جو کامل غلام ہے اور حمل جو ہے وہ تو کامل غلام اور مستقل غلام نہیں یہ تو عورت کے عضو کے درجے میں ہے یہ تو عورت کے عضو کے درجے میں ہے تو لہذا آقا نے کامل غلام کامل ذات کی آزادی کا ارادہ کیا ہے کسی عضو کی آزادی کا ارادہ نہیں کیا بات سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَا جی شخص نے کہا کُلُّ مَمْلُوکِنْ لِي ذَكَرِنْ کہ میرا جو بھی مذکر مملوک ہے مملوکن یہ ہے موصوف یہ ذکرین یاد رکھیں یہ صفت ہے مملوکن کی اور مملوکن مضافن علیہ ہے کُلُّنْ کے لیے اور مجرور ہے تو اس کی صفت ذکرین یہ بھی مجرور ہے تو کُلُّ مَمْلُوکِنْ لِي ذَكَرِنْ فَهُوَ حُرُّنْ تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَا اور جی شخص نے کہا کُلُّ مَمْلُوکِنْ لِي ذَكَرِنْ کہ میرا جو بھی مذکر مملوک ہے فَهُوَ حُرُّنْ تو وہ آزاد ہے وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ اور حال یہ ہے کہ آقا کی ایک حاملہ باندی ہے فَوَلَدَتْ ذَكَرًا تو اس نے ایک مذکر بچے کو جنم دیا لَمْ يَعْتِقْ تو یہ بچہ آزاد نہیں ہوگا وَهَادَا اِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّتِ اَشْهُرٍ فَسَاعِدًا ذَاہِرٌ اچھا بھئی باندی نے بچے کو جنم دیا ہے تو یہ جو بچے کو باندی نے جنم دیا یہ اس قسم کے چھے ماہ یا زیادہ گزرنے کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا ہے اور یہ تو اتنی مدت ہے کہ جس کے اندر ایک نیا حمل قرار پا سکتا ہے اور اس کی پیدائش ہو سکتی ہے تو لہذا اب یہ بات قطعی نہ رہی کہ تعلیق کے وقت بھی یہ حمل تھا یا نہیں آقا نے جس وقت قسم اٹھائی اس کے چھے ماہ یا زیادہ بعد باندی نے بچے کو جنم دیا ہے تو اب معلوم نہیں کہ جس وقت آقا نے قسم کھائی اس وقت یہ حمل تھا یا یہ اس کے بعد حمل ٹھہرا ہے تو معلوم بوا قسم کے وقت حمل کا ہونا یقینی نہیں البتہ احتمال ہے احتمال ہے تو اس صورت میں تو یہ حمل آزاد نہیں کیونکہ حمل کا اس وقت ہونا یقینی نہیں اور اگر اور اگر اس باندی نے چھے ماہ سے کم مدت کے اندر بچے کو جنم دیا تو اب یہ بات یقینی ہو گئی کہ جس وقت آقا قسم کھا رہا ہے اس وقت بھی باندی حاملہ ہے تو اس وقت بھی باندی حاملہ ہے لیکن پھر بھی یہ حمل آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ جو دلیل میں نے ذکر کر دی کہ آقا نے کیا کہا کل مملوک لے ذکر انہار میرا مذکر مملوک تو آقا نے مملوک کا لحظ مطلق ذکر کیا ہے اور المطلق اذا یطلق یراد بھی الفرد الكامل اس کے ذریعے فرد کامل کا ارادہ ہوتا ہے جو کامل مملوک ہو اور کامل مملوک تو مستقل غلام ہوتا ہے حمل تو مستقل کامل غلام نہیں وہ تو عورت کے لئے عزو کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَحَادَ اِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ اَشْهُرِنْ فَصَاعِدًا زَاہِرُنْ تو یہ جو آزاد نہ ہونا ہے جب باندھی چھے ماہ یا اسے زیادہ میں بچے کو جنم دے تو اس صورت میں یہ آزاد نہ ہونا تو ظاہر ہے لِأَنَّ اللَّفْضَ لِلْحَالِ اس لئے کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ تو حال کے لئے ہے ہم نے بتا دیا آپ کو کل مملوکن لی یہ کس لئے آتا ہے حال کے لئے کہ میرا جو بھی اس وقت مملوک ہے لِأَنَّ اللَّفْضَ لِلْحَالِ اس لئے کیونکہ یہ لفظ حال کے لئے ہے وَفِي قِيَامِ الْحَمْ لِوَقْتَ الْيَمِينِ اَحْتِمَالٌ اور حمل کا موجود ہونا قسم کے وقت احتمال یہ تو ایک احتمال ہے یقینی نہیں تو کہتے ہیں وَفِي قِيَامِ الْحَمْ لِوَقْتَ الْيَمِينِ احتمالٌ اور قسم کے وقت حمل کے قائم ہونا یہ تو ایک احتمال ہے لِوَجُودِ اَقَلِ مُدَّتِ الْحَمْ لِبَعْدَهُ اس لئے کیونکہ قسم کے بعد بھی حمل کی ادنہ مدت پائی جا رہی ہے وَكَذَا اِذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِن سِتَّتِ اَشْهُرِينَ اور اسی طرح ہوگا مسئلہ یعنی بچہ آزاد نہیں ہوگا اِذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِن سِتَّتِ اَشْهُرِينَ جب باندھی نے بچے کو چھے ماہ سے پہلے جنم دیا لِأَنَّ اللَّفْزَ يَتَنَا وَلُ الْمَمْلُقَ الْمُطْلَقَ اس لئے کیونکہ یہ لفظ شامل ہے مطلق مملوک کو اور المطلق اِذَا يُتْلَقُ يُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِل تو کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّفْزَ يَتَنَا وَلُ الْمَمْلُقَ الْمُطْلَقَ اس لئے کیونکہ یہ لفظ جو ہے مطلق مملوک کو شامل ہے یعنی کامل مملوک کو وَالْجَنِينُ مَمْلُقُ تَبْعًا لِلْأُمِّي لَا مَقْصُودًا اور جنین بھئی جنین یعنی وہ جو حمل ہے حمل اور حمل جو ہے توجہ ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنین کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَالْجَنِينُ مَمْلُقُ اُنْتَبْعًا لِلْأُمِّي اور جنین جو ہے وہ تو ماں کے تابع ہو کر مملوک ہے مستقل مملوک نہیں وہ ماں کے تابع ہو کر مملوک ہے لَا مَقْصُودًا مَقْصُودًا مَمْلُقُ نہیں پھر دیکھ لیجئے ترجمہ کہتے ہیں وَالْجَنِينُ مَمْلُقُ اُنْتَبْعًا لِلْأُمِّ لَا مَقْصُودًا اور یہ جو حمل ہے یہ تو ماں کے تابع ہو کر مملوک ہے مقصود ہو کر مملوک نہیں ہے تو یہ مقصود ہو کر مملوک نہیں ہے چنانچہ اسی لیے کفارے کے اندر اس کو آزاد کیا جائے تو کفارہ آدھا نہیں ہوگا اگر یہ مستقل مملوک ہوتا تو حمل کی آزادی کے ذریعے بھی کفارہ آدھا ہونا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئے تو یہ مقصود ہو کر مملوک نہیں ہے بلکہ تابع ہو کر مملوک ہے وَلِئَنَّهُ عُزُمْ مِنْ وَجْحِنِ اور اس لیے کیونکہ یہ جو حمل ہے یہ تو بعض اعتبار سے عزو ہے اس عورت کا عزو ہے وَاسْمُ الْمَمْلُقِيَ تَنَاوُلُ الْأَنفُسَ دُونَ الْأَعْزَائِ اور مملوک کا اسم یہ تو شامل ہے ذات کو دونَ الْأَعْزَائِ نہ کہ اعزا کو مملوک کا لفظ ذاتوں کو شامل ہے اعزا کو شامل نہیں تو کہتے ہیں وَاسْمُ الْمَمْلُقِيَ تَنَاوَلُ الْأَنفُسَ دُونَ الْأَعْزَائِ اور مملوک کا اسم جو ہے وہ ذاتوں کو شامل ہے نہ کہ اعزا کو وَلِحَادَ لَا يَمْلِكُ بَعَهُمْ مُنْفَرِدًا اور اسی لیے آقا مالک نہیں ہے اس کی الیدہ بَعْقَ آقا صرف حمل کو بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا آقا اس کے سپرد کرنے پر قادر نہیں معلوم ہو وہ مستقل مملوک نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلِحَادَ لَا يَمْلِكُ بَعَهُمْ مُنْفَرِدًا اور اسی لیے آقا اکیلے حمل کی بیع کا مالک نہیں ہے قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيف اس عبد الزَّعِيف سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيف اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے وَفَائِدَتُ التَّقِیدِ بِوَصْفِ الزُّكُورَتِ اور مذکر ہونے کے وصف کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ بھئی مطن میں قید آئی تھی قُلُّ مَمْلُكِن لِي زَكَرِن یہ مذکر کی قید آئی تھی صاحبِ ہدایہ اس قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ اگر یہ قید نہ ہوتی تو پھر باندی نے بھی آزاد ہو جانا تھا اور جب باندی نے آزاد ہونا تھا تو اس کے تابع ہو کر حمل نے بھی آزاد ہو جانا تھا تو کہتے ہیں وَفَائِدَتُ التَّقِیدِ بِوَصْفِ الزُّكُورَتِ اور مذکر ہونے کے وصف کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّهُ لَوْقَالَ کہ اگر آقا یہ کہتا قُلُّ مَمْلُوْكِن لِي یعنی زَكَرِن کا لفظات ذکر نہ کرتا اگر آقا یہ کہتا تو تَدْخُلُ الْحَامِلُو تو حاملہ باندھی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتی وہ بھی آزاد ہو جاتی فَيَدْخُلُ الْحَامِلُوْتَبْ عَنْ لَهَا تو حمل بھی اس باندھی کے تابع ہو کر اس میں داخل ہو جاتا اور آزاد ہو جاتا بات سمجھ میں آگئی بھئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ